بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایمارید سلیم کیسے آپ سب لوگ جی تو گائز آج ہم نے اپنے ناول کی تھرڈ اپیسوڈ ریٹ کرنی ہے تو اس سے پہلے کہ آپ نے میرے چینل ناول اپیسوڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں برل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہرانے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیں آئیں تھرڈ اپیسوڈ پڑھتے ہیں یہ شام پھر نہیں آئے گی یہ شام پھر نہیں آئے گی وہ اس نازک پیکر کا اپنے دونوں آہنی مضبوط بازوں میں اٹھائے ہوئے ہولے ہولے زمین پر قدم دھرتا آگے بڑھتا جا رہا تھا مگر ساتھ ہی گنگن آنے کا شکل بھی پورا ہو رہا تھا اس کی مضبوط بازوں میں سکری سمٹی سہمی سی وانیہ کی جان خوشک ہو گئی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے روح بھی جسم کے ساتھ چھوڑ دے گی آنکھوں کی سختی سے میچے شگر فی لبا کو بھینجے اس کا دل پوری طرح تھک تھک کر رہا تھا مگر ان سب سے افریدی کو کیا لینا دینا اس نے تو اپنا کہا سچ کیا تھا اس نے ثابت کر دیا وہ جو بولتا پورا بھی کرتا افریدی نے اسے ڈائننگ ٹیبل کے پاس لیا اور وہاں ایک کھالی چیر پر نہائی تائی سے بٹھا دیا اسی پل ہر شئر روشن ہو گی لائٹ آگئی تھی مگر خوف ہو ہے راست میں گھیریوانی ابھی تک اپنے نین کا ٹورے سختی سے میچے ہوئی تھی افریدی نے بغور اس کے چہرے کو تکا سنہرہ کندنی رنگ کھڑی ستوہ ناک شگر فی گلابی ہونٹ تھوڑی کے نیچے سراہی در گردن جس پر ایک کالے رنگ کا تل تھا جانی کی افریدی کی نکاح اس کے چہرے پر ٹک گئی تھی اور بار پر اس کے چہرے پر نگاہ پھسل تھی اس کی سراہی در گردن پر موجود تل پر ٹک گئی اس کا ہاتھ اٹھا اور اس کے گردن پر جا کر ٹھہر گیا مردانہ لمس کی اس گرم دہکتی حددت پر وانی نے پٹھ سے اپنی نین کا ٹورے واقعی تھے افریدی نے اس کے نین کا ٹورے میں چھاکا جہاں ایک جہاں کا سمندر موتزن تھا عزت و عبروک ہو دینے کا در خوف حج کھولے لے رہا تھا در گردن پر موجود تل پر ہاتھ پھیڑنا چاہا تھا اس کی آنکھیں کھلنے پر اس کی اونیوں کے گرفت میں مضبوط ہی آگئے تو مانیا خود کو چھڑوانے کے لیے دونے ہاتھ سے اس کا مضبوط آنی ہاتھ پودی طاقت سے ہٹا رہی تھی مگر ناکام رہی اس سے ایسا لگ رہا تھا جیسے جان نکلنے کو اس کی ہر مضمت بیکار ثابت ہو جائے گی جانے فریدی پر کون سا جنون سا بار تھا مگر پھر شاید اس کو رحم آ گیا جو ایک چھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کی گردن سے ہٹا اور بغورے سے دیکھنے لگا وہ پوری طرح لمبے لمبے سانس لے تھی کھانس رہی تھی سینے پر ہاتھ رکھے پر امانی سے چلتی دھڑکنوں کے کابو میں پانے کی سائی کر رہی تھی بس اتنی ہمت تھی تنس میں بولتا وہ نہایت اتنی نانو سکون سے بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا جیسے یہ کر کے اسے بہت مزا آ رہا وانے کے دل کو شدہ سے سے نفت ہوئی اگر مارنا ہی چاہتے ہو تو ایک بار جان سے مار دو اس طرح کی حرکت کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کتنی مشکل سے یہ سابان سو کے بیچ بول پائی تھی مگر افریدی وہ طرح جیسے بلکل بے حصہ ہو گیا تھا اس کی گیر ہوتی حالت کو بغور دیکھتے ہو اس نے ایک جاندار کہہ کر لگا تھا ایک ہی بار نہیں اتنی آسانی سے تمہاری جان لے اتنی آسانی سے تمہاری جان لے لو اتنی آسان موت تمہارا مقدر نہیں ہے وانی بی بی تنکا تنکا کر کے ماروں گا تمہیں اور اتنی عذیت اور درد دوں گا کہ تمہارے خاندان کی روح تک بل بلا اٹھے گی افریدی کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے نحیت سب فاکی سے اس نے کہا جب چند لمحے کے لئے تو اندت تک کام کرے گی پوری جسم پر ایک کپ کپی سی دوڑ گئی اس کی بے رحمانہ باتیں سن کر اس کا نازک سا دل سکر کے سمٹا تھا کیا ہوا ایسے کہ دیکھ رہی ہو افریدی نے اس کی بھیگی پلکوں پر شہارت کی انگلی پھیری ابھی تو یہ شروعات ہے ابھی بہت کچھ سننا اور سہنہ باقی ہے آخر میرا قصور کیا ہے بھیگے لبر ہے جن بولتی ہوئے اس کے دل کے کونے میں تسکین پہنچا دی بڑا الانتی دل ہے ایدہ ایک عجیب سے تھنڈک رگو پہ میں اترتی محسوس ہوئی یہی قصور کیا کم ہے کہ تم نے ہان شیخ کی بیٹی ہو مگر تمہیں میرے پاپا سے کیا پروپلم ہے یہ تو تم اپنے باپ سے پوچھنا مجھے ان سے کیا پروپلم ہے مگر خیر یہ باتیں تو چلتی رہیں گی میں تو یہاں ڈینر پر انوائیٹیڈ ہوں اب چاہیے زبردستی سی اور مجھے اس بات کا بھی ازہد یقین ہے کہ تم نے آج دنر پر میرے لی کچھ بنوا کے رکھا نہیں ہوگا اس لئے میں ہوتے میں سے ریڈی مٹ لائیں جو کہ تمہیں میرے ساتھ کرنا نہیں مجھے تمہارے ساتھ کوئی ڈینر نہیں کرنا نہیں مجھے پھوک ہے ویسے تو مجھے بھی کوئی شوق نہیں اور نہ ہی کوئی ارمان ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے کھلاؤں اور میرا خیال ہے کہ تمہیں بھی یہ زبردستی پسند نہیں آئے گی اس نے ایک شیشے کی پلیٹ اس کے آگے رکھی اور اس میں تھوڑا سا سالن ڈالا اور اپنے لئے بھی ایک لڑا پیٹ میں سالن نکالا بغیر کسی چون چنا کے کھانا کھانا شروع کرو مجھے بولنا نہیں پڑے اور اگر تم اپنے باپ کا سوچ رہے تو بے فکر ہو وہ بھی نہیں آئیں گے بس وہ اتنا بول کر اس نے روٹی کا ایک لکمہ تھوڑا اور ہموشی سے کھانے لگا کیا مطلب ہے تمہارا کہاں میرے پاپا اس کی بات پر میں رہا ہے چونک کر اسے دیکھنے لگی مگر جیسے وہ تو اس کا سوال سن کر رنسونا کر گیا وانیا کا غصہ بجا تھا میں پوچھتی میرے پاپا کہاں کیا کیا تم نے ان کے ساتھ وہاں شیخ کر بولی یہی افیدی کو ناغوار گزرا اس کا ردعمل خود کے لئے جائز تھا ایک زوردار جھاپ پڑے اس کے رکھ سال پر انگلیوں کے نشان ثبت کر گیا کہا تھا نا کہ بغیر چونچرہ کے کھانا کھاؤ اور مجھے کھانا دو مجھے زہر لگتی وہ عورتیں جبرا وجہ کی بحث کرتی اور خاص کے کھانا کھانے کے دوران میں سخت ناپسند ہے کہ کوئی مجھ سے بھی بات بھی کرے اس لئے میری سلام آنا تو خود بھی کھانا کھاؤ اور مجھے بھی سکون سے کھانے دو ایک سخت نگاہ اس پر ڈالتا وہ پھر سے کھانے میں مگن ہو گیا اور وہ بیچاری اپنے سرخ گال پر ہاتھ رکھے اسے دیکھتی کہ دیکھتی رہ گی اسے کوئی پروائی نہیں تھی اس طرح وہ کھانے میں مصروف ہو گیا ریحان شیخ اپنی سیکیٹری کے ساتھ اپنے کپڑی کی فیکٹری کو راکھ ہوتا وہ دیکھ رہے دے گا وہ غصے کی شدت سے انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں آس پاس ٹھے لوگ کھڑے تھے فائر بریگیڈیر اپنا کام کر رہے تھے ایک فون کال پر فوراں آئے تھے مگر جب تک کوئی ہاں پہنچے تب تک دہکتے شو لنے ہر شیخ اپنی پیٹ میں لے لیا آگ اس قدر دہکری تھی جیسے اسمان کو چھوڑ رہی ہے دور دور تک اس کے انگارے گر رہے تھے کیسے ہوا یہ سب کیسے لگی یہ آگ ہاں مغصے میں تو ان سے صحیح الفاظ بھی نہیں نکر رہے تھے سر ابھی تو یہی کہا چاہ رہا ہے کہ کسی مزدور نے سگرٹ بغیر بجائے پھینک دی جس کی عورت سے آگ لگی ہے اور پھر بڑھتی چل گی انہوں نے خاموشی اکتیار کر لی جیسے بولنے کے لئے کچھ ہوئی نا صرف چپ چپ اپنی اتنی محنت محنت اور جدوجہت سے کھڑی اس فیکٹری کو دیکھ رہے تھے جب راک کھا ٹھیر ہو گی تھی کہ جانے کی ذہن میں ایک دھماکہ سو وانی او مائی گوڈ یہ مجھ سے کیا ہو گیا وہ پریشان ہوٹے ہیں مزید ان کے چہرے پر پریشانی گمہ فکر کے سائمن لانے لگے ان کی درجہ پریشانی ان کے سیکٹری سے چھوپی نہیں رہ سکی کیا وزر سب کہہ رہی تھے نا نہیں کچھ کہہ رہی تھے مجھے جانا ہوگا جلد جلد گھر پہنچنا ہے وہ مزید وقت آیا کہ بینا وہاں سے نکلے تھے پیچھے ان کا سیکٹری آوازیں دیتا ہی رہ گیا مگر فیکٹری سے پڑھ کر اور بھی کوئی تھا ان کی بیٹی وانیا شیخ چال فیکٹری تھے ہونے نکوش بچیا نہیں تیدے ہلا جا کر جب آجا گئی ہو وید ہے وہ میرر کے سامنے کھڑی اپنے بندے اتاری تھی اپنے بالوں کے بل کھول کر جوڑا بنا رہی تھی رضا بے خبر سوچکا تھا عرشد اسے گھر لے آیا تھا اور بغیر کسی سے کچھ بولے اپنے بیٹروم میں بند ہو گیا وہ چاندی تھی عرشد شدید گستے میں اور کسی سے کچھ بولے گا بھی نہیں حال بدتا سمرن کی کلاس رول لے گا کیونکہ وہ ہوتل میں سمرن کا رنگ زرمیل کو دیکھ کر فکھ ہو جانا بار بار اسے یہاں سے چلے جانے کا کہنا اور عرشد کو دیکھ کر سب کچھ سمجھ گئی تھی انہی لامت لاہی سوچوں میں کھیریو بہت دور تک نکل گئی تھی کہ یہ بھی نہ محسوس کر سکی کوئی نہایت گستے سے کمرے میں داخل ہو اور بڑے جارحانہ انداز میں اس کا بازو سامیک چھٹکیس اس کا روح اپنی سمت موڑا تھا اس نے بالو کو جڑا بنایا تھا وہ کسی آپ شہر کی طرح بکھرتا چلا گیا یالے سفتات کے لئے کتی طور پر تیار نہیں تھی اور بڑی طرح اس کے جوڑے سینے سے لگی تھی کیا سمجھتے خود کو اور کیا ثابت کرنا چاہتے ہو اگر آج ارشد کی اس بےہودہ حرکت پر میری خاموشی کو میری کمزوری سمجھے تو یالے بیگم تم بہت بڑی خوش فہمی کا شکار ہو ارشد جو کر رہا ہے وہ سرسر بے وکوفی ہے کہ سوا کچھ نہیں ہے اور تم اس کی بے وکوفی میں اس کا ساتھ دے رہی ہو تو اسے میں تمہاری بے اقلی کے علاوہ اور کچھ نہیں کہوں گا اگر میں چاہتا تو اسی وقت ارشد کا دماغ دو منٹ میں ٹھکانے لگا سکتا تھا تو میں وہ ہوتل سے سب کے سامنے یوں لے کر گیا تو اس بے وکوف کی جیت اور میری ہاتھ مات سمجھو مجھے صرف آرف ان کی ڈینر پارٹی کا خیال تھا اس کی خوشی کے حساس تھا جس کی تم نے رتی بھر بھی پروانی کی ورنہ ارشد کے ساتھ نہ چاہتی اپنی چھیل اور سرمائی کانچ سی آنکھیں اس کی سبز آنکھوں میں گاڑ دی تھی جن میں ایک سمندر موت جن تھا اب جانے اس کی پانی اس کے آنکھوں میں اس کے بازو کو بے دردی سے جگڑے گئے تکلیف کے تھے یا زرمیل کی حد درجہ غیصو غزب کے تھے مگر زرمیل اس وقت بہت سکت جان بناوا تھا اس کی تکلیف کے اس کے بہتے آنسوں کی پروانی کر رہا تھا وہ اس وقت شادی کیسی پہلی رات والا زرمیل لگ رہا تھا جس نے اپنے گستے میں اس کے ساتھ اس کے وجود کو ریزہ ریزہ کر دیتا وہ قرار رہی تھی درد کی شدہ سے اندر اندر بری طرح کپ کپ آ رہی تھی زرمیل چھوڑیے مجھے تکلیف ہو رہی ہے وہ خود کو چھوڑانے کی پھر پور کوشش کر رہی تھی مگر ناکام تھی اس کے فلادی طاقت کے آگے وہ کل بھی ہار گئی تھی اور آج بھی ہار رہی تھی اچھا بڑا زم ہے نا تمہیں خود پر ہاں ہے اور آپ خود کے جو مسلسل میری بیستی کی اچارے ہیں آپ پہلے بھی وحشی تھی اور آج بھی ایسی ہیں نہیں لینا مجھے آپ کے ساتھ اور مگوستہ کی حالت میں جو موہ میں آ رہا تھا وہ بولے چیری جا رہی تھی بہت بولنے لگی تم میرے سامنے آپ کے ظلم کے سامنے تو کوئی گونگا بھی بول سکتا ہے ایسے کونسے ظلم کے پہاڑ توڑ دیا میں نے تم پر ایک اپنا حقی تو وصول کیا جس کی عوض ایک خوبصورتا بیٹا پی دیا تمہیں اتنی بے باقی سے بولتے ہوئے اس نے سبس آنکھوں میں پکورٹ تکا تھا وہ سرمائی آنکھیں سمجھی نہیں وہ سرمائی مسکراتی آنکھیں بڑے والہانہ انداز میں اس کے ساتھ پرتے چہرے کا تواف کرنے لگے یالے جس کی سبس نکاحوں سے جھڑنا پہ رہا تھا اس چند بے باق جملوں پر تھمسا کیا گیلی پلکوں کی گھنیلی سیاہ بار خود بخود اکسار پر گرتی چلی گئے تنافس تیز سے تیز اتر ہوتا چلا کہ گلابی لپکپ کو پانے لگے زمین نے بڑے شوق سے اس بدلتے بہار موسم کو دیکھ رہا تھا وہ جو خود اس قدر غصے میں آتے جانے وہ غصہ کہاں جاسو ہے اس کے بازوں پر گرفت کھیلی کرتے ہوئے نہایت نیرمی سے اسے خود سکر مزید قریب تر کر لیا پہلے تھے مون اکوتے بنے ہو اسی زمین صاحب نے جب معلوم ہے کہ ہر جو کی تو کیوں لڑتی ہو کیوں وقت سیاہ کر رہی ہو مجھے مجبور مت کرو کہ میں کوئی انتہائی قدم اٹھا لوں یالے یالے نے بڑی مشکل سے شکایتی نگاہیں اوپر اٹھائیں اور زمین نے مزید پھر کچھ اور نہیں اور نہایت آئیس کی سے خود سے الگ کیا اور کمرے سے نکلتا چاہے لگے نہیں صدریں گے آپ کبھی بھی بروتی وہی بیٹھتی چلے گی مگر اس کا ایک لفظ انتہائی قدم اس کے ذہن سے چپک کر رہے گیا کیسے معلوم نہیں تھا کیسے معلوم نہیں تھا تمہیں میرے منع کرنے کے باوجود تم یالے کو وہاں کیوں لے کر گئی ارشد بری طرح سیمرن پر پرس رہا تھا وہ ایک زہمی بھی خوف زدہ چڑیا کی طرح کھڑی تھی میرا یقین کرے ارشد عارفی نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ زرمین اس پارٹی میں نہیں آئے گا مگر وہ بالکل اچانک کہا تھا بلکہ اتفاق سے اسی ہوتل میں اس کا ڈیلیگیشن آئے تھا بکواس مت کرو وہ اس قدر بری طرح دھاڑا کے ڈر اور خوف سے سیمرن دو کا دن پیچھے اٹھی زبان تالوں سے جات چپ کی تھی ارشد نو سے ارتے چڑھانا لی بھی سیمرن ہی ہے آخری وارننگ ہے میری تمہارے لیے اگر آج کے بعد ایسا ہوا تو اس کھر میں وہ تمہارا آخری دن ہوگا شارت کی انگلیز پر اٹھا تھا وہ غصہ میں واشروہ میں جا بند ہوئے اگر کچھ دیروں ٹھہرتا تو شاید اس کے موہ پر ایک ہاتھی ماری دیتا اتنا غصہ ہاوی تھا اس وقت سیمرن ہی کھڑی کی کھڑی رہ گی اس کی ریاست و خدمت کے اتنا اچھا صلاح مل رہا تھا آنکھوں سے گرم سیار بہتے چلے گئے جواب شاید زندگی بھر کے لئے اس کا مقصد ہی بن گئے تھے کوئی ایک کھنٹا تو گزر ہی کیا ہوگا اسے ہیوں بدھ پنے کھڑے اس طرح نرشد بھی واشروم سے نکل آیا اور بغیر اس پر نظر ڈالے بستر پر لیٹا تھا ایک کھنٹی ویج کی ہوں دھریا واشروم دے بچ اب نائٹ آف کر کے یہاں ہوگی یا مجھے تمہیں انمیٹیشن کارڈ بھیجنا پڑے گا کس قدر خودگرز و مطلب پرست تھا کس کے دل کا قتل کتے آرام سے کر دیتا اور معمولی سا بھی ملانی مگر وہ ایسا ہی تھا ایسے کچھ ہوا ہی نا وہ کرتی کیا نا کرتی کہ مستا کانسو صاف کرتی لائٹ آف کر کے دھمیدے میں قدم اٹھاتی بستر کے سمی بڑھتی چلی گی بہت اللان تھی نا بندہ پھڑ کے ڈاگز دگے پادوے وانی میری جان ریحان شیخ پریشان حال وانیہ کو پکارتے اندر داخل ہوئے وانیہ رائننگ ٹیبل پر سر کو جھکائے موجود ٹیبل سر کو ٹیبل پر ہچکے سے رو رہی تھی وہ وہیں چلے ہے اس کے پاس پیٹھے اس کے جھکے سر پر ہاتھ رکھا پاپا آپ کہاں چلے گئے تھے وہ آیا تھا آپ کے جانے کے بعد وہ یہاں آیا تھا پاپا مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا آپ مرے چھوڑ کر کیوں کہاں چلے گئے تھے وہ اس کے درمیان بولتی چلے گی ریحان شیخ نے کچھ بھی نہیں کہا صرف ہاموشی سے سے دیکھا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ تسلی کے کون سے اور سلواز بولے گی ان کی پیاری لگتے جگر جہیتی بیٹی کے دیلوں دیماغ سے سارا ڈر و خوف نکل جائے ان کا نقصان ہو رہا تھا مال کی طرف سے جان کی طرف سے بھی وعنی ان کی جان ہی تو تھی اور جو کپڑے کی فیکٹری جل کے راک ہوئی وہ ان کی مہندہ جدہ جہت کا کولہ ساسا تھی وہ تقریباً پرباد ہی ہو گئے تھے کتنے گھنٹے گزے کہ اپنی ساری تقلیب بھولے اپنے عزیز جان پاپا کہونے والے نقصان سے پگل رہی تھی ان لوگوں کا حقیقت میں بہت بڑا نقصان ہوا تھا کندوں کو گھرائے سار کو جھکایا وہ بہت گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے وہ جانتی تھی اگر ان کی آنکھیں خوشک ہیں تو کیا ہوا دل ان کا خون کی آنسو رو رہا ہے پوری رات دونوں نے چاکتے گزاری مینط جیسے آنکھوں سے کوسو دور تھی دونوں کا نقصان ہوا تھا اور وہ بہت شدید ہوا تھا جس کی بھرپائی شاید زندگی بھڑنا ہو سکے جس کا کوئی مدابہ نہیں پاپا اب کیا ہوگا مہنی اچانتی جی کہ سب کچھ تقریباً ختم ہی ہوگیا مگر شاید امید کی کوئی ہلکی سی کرنگ دکھائی دے جائے معلوم نہیں بیٹا دو سو کروڑ کا لون لیا تھا میں نے اور سارا کچھ اپنی اسی فیکٹری میں انویسٹ کر دیا تھا کہ تھے بڑے بڑے پروجیکٹ ملے تھے جب سارا مال تیار ہوگیا دینا تھا کہ سب کچھ ختم ہوگیا سب آگ کی نظر ہوگیا ہم گنگال ہوگئے میرا تو سر یہ سوچ کر پھٹا جا رہا ہے کہ کہاں سے ادا کروں گے یہ دو سو کروڑ وہ دونوں ہاتھوں میں دیئے دونوں ہاتھوں میں دیئے چھک گئے تھے ایک ایسے ہارے پر جواری کی طرح لگ رہے تھے جو اپنے سارا کیمتی مال سٹے میں ہار گیا تھا اور یہی حال تو ریان شیک کا چھوٹی بی بی ناشتہ لگو گھر کی نئی ملازمہ نوری آ چکی تھی وانے نے اسی ہفتے اپنے لی رکھا تھا جب سے وہ ہاتھ ساوا تھا اس کے ساتھ تب ہی وہ اس نے نئی ملازمہ ہمارے وقت اپنے لی رکھ لی تھی میں بری طرح چونکہ نوری کو دیکھنے لگی جیسے اس نے کوئی انہونی بات کر دیو پہلے تو تم یہ بتاؤ کہ رات کو کہاں تھی ان کی آنکھوں میں ایک پر پھر رات والا وہ سارا منظر کھن گیا وہ بی بی جی نوری کو بھی اندازہ نہیں تھا وہ چانے کیوں اس سے پوچھ لیں کہ وہ در کا خوف ستا نظر سے دیکھنے لگی ایڈی تو خوف ستا ہو رہی جس طرح وانیاں نے نہیں بلکہ فریدی نہیں ہائر کیتا کیا من مناری مجھے سچ سچ بتاؤ رات تم کہاں تھی وہ شک پر نظر سے رونی کو دیکھنے لگی چھوٹی بی بی رات میرے چھوٹے بچے کو بہت تیز بخار ہو گئے وہ مجھے اچانک جانا پڑا چھوٹا بچہ مگر تم نے تو بتایا تو نہیں کہ تمہارے بچے بھی ہیں اور تمہیں دیکھ کر لگتا بھی نہیں کہ تمہاری شادی بھی ہوئی ہوگی وہ بغور اس کا جائزہ لے رہی تھی جس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا ایک جا رہا تھا نہیں چھوٹی بی بی ہمارے گاہوں میں بڑی چھوٹی عمر میں ہماری شادی کرتی جاتی ہے وہ اکلاتے ہوئے بولی بکواس کری ہوں مجھ سے وہ تقریباً چیخی پڑی نہیں بی بی جی ریحان چیک نے اپنے بھاری ہوتا سر اوپر اٹھائی انہوں نے بہرے ڈڈی سے ہمیں نوری کو دیکھا جو وانی کے تاب کا نشانہ بنی ہوئی تھی پھر وانی کو دیکھا جو آؤٹ اوف کنٹرول ہو لگی تھی وہ اپنے گم اپنے نقصان میں یہ بھول کے کنکی چاہی تھی بیٹی کے سانیہ سے گزری بیٹا کیا ہو گیا آپ کو کیوں اس قدر ہائی پر ہو رہی ہو انہوں نے وانی کے سر پر ہاتھ دھرہ تاکہ اس کا غصہ کچھ کم ہو سکے نہیں بابا مجھے اس پر شک ہو رہا ہے اس نے گسیلی نگاہوں سے نوری کو دیکھا کہ وہ کپ کپ آ کے رہ گئے اور دو قدم پیچھ رہی تم جاؤ انہوں نے اشاری سے سے جانے کو کہا تو وہ ایک اشاری کی منتظر تھی جھٹ پڑی سے گائب ہو جیسے وہاں تھی بابا بابا آپ نے اسے جانے کیوں دیا مجھے گروانے دیتے یقیناً کوئی بات ہے جو مجھ سے چھپا رہی ہے نہیں چاند آپ کا وہم ہے ایسا میں رات پھر کی جاگی ہوئی ہے تو طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے اب سب کچھ چھوڑو اور اپنے بیڈروم میں چلو تمہیں سونا چاہیے ایک پھر پور نیند لوگی تو تھوڑا فریش ہو جاؤ گئی انہوں نے اسے پر بیس ساکھی لاکر دی اور آئیس کسی سے کھڑا گیا آرام آرام سے اس کو سہارہ دیکھ کر اس کے بیڈروم میں لائے اور بیڈ پر لٹا کر اس پر کمبل ڈال دیا اب کسی بھی الٹی سی دی سوچ کو دیلو دماغ میں جگہ مت دو اور ریلیکس ہو کر سوچو انہوں نے اس کی چمکتی پر شانی پر بوسا لی اور لائٹ آف کر کے روم کا دروازہ بند کر کے اپنے بیڈروم کی طرف پڑھ رہے تھے کہ اس طرح ان کے موائل پر کسی انجانے نمبر سے کال آ رہی تھی انہوں نے اوکی کا بٹن پریس کر دیا ہیلو ہیلو مسٹر ریحان شیخ ہائی چیک تھی فاتحانہ آواز ابریدی فون کے اس پار کون ارے بھول گے میں افریدی تمہارا دماد what rubbish تمہاری حمد کیسے بھی مجھے فون کرنے کی ارے اتنا کچھ کر چکا ہوں اب بھی میری حمد کو چیلنج کر رہے ہو کیا مطلب کیا کر چکا ہوں ماتھے پر لات ادار شکنوں کے جالتے تمہاری بیٹی سے نکاح کر چکا ہوں رات تمہاری بیٹی کے ساتھ کینڈلائی ڈینر کر چکا اور تمہیں تقریباً برباد بھی کر چکا پھر بھی میری حمد پر تمہیں شک ہے فاتحانہ تنزیہ ہنسی پر اس کا آخری جملہ رہے ہیں ہان شیخ کو کان سائنس ہے کرنے لگے دماغ ایسا ہو رہا تھا جیسے ہر شیخ خوم رہی ہو اس کا مطلب کہ ویکٹری کسی کی گلتی سے نہیں ایک سوچی سمجھی پلاننگ سے جلائے گئے دی اور اس سب کے بیٹے شخص کا ہاتھ تھا کچھ باکھی رہنے دوں گا میں تمہارے پاس تمہاری موت تمہاری زندگی تمہاری موت سے بھی زیارہ حیبتناک بنا دوں گا اور یہ سارے خواب تمہارے خواب بھی رہ جائیں گے ایک بار صرف ایک بار بھی نظروں کے سامنے آجو پھر میرا تم سے وعد ہے کہ جو جو تم نے ابھی مجھ سے میرے لے کہا ہے وہ سب میں تمہارے ساتھ کروں گا غم و غصہ کی شدہ سے وہ پاگل ہونے گے تم جو کوئی بھی ہو کہا لوں گا تم دنیا کہ جس کونے میں بھی ہو کہ وہاں سے ڈھونڈ کے رہوں گا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں مسٹر افرید دی اس نے اپنا نام دوہر آیا ویسے ایک بات بولو رہان شیخ اب ان تیلوں میں تیل نہیں تمہارا ایک بازو تو کٹی چکا کمزور ہو گئے تم سوائے خالی خالی دھمکی ہو گئے اور کچھ نہیں ہے تمہارے پاس نہیں یہ تمہاری بھول ہے میرا آج بھی اتنا سرور زوک ہے تمہاری بنیادیں ہلا سکتا خوش فہمی ہے تمہاری مگر دیکھتے ہیں جید کس کی ہوتی ہے اور زندگی سے ہار کون مانتا ہے مسٹر ارحان شیخ ہم افرید دی ہیں جن کی عورتیں تو ایک پکت پر کمزور پڑ سکتی ہیں مگر مرد ایک مضبوط چٹان کی معنی دوتا ہے جس سے جو ٹکرائے گا وہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے گا جس بدلے کہ آگ میں میں چل رہا ہوں اس کے تو صرف معمولی سے چنگاری تم تک پہنچی ہے تو تمہارا یہ حال ہے اب سوچو جب یہ دہکتا آتشوشہ پھٹے گا تو تمہارا کیا حال ہوگا بھسم ہو جاؤ گے تم اس شورے سے بھڑکتی بھی آگ میں ارحان شیخ کے راک کے ڈھیر کے سوا کچھ بھی نہیں ہاتھ نہیں آئے گا تمہارے جس لب وہ لہجے میں پاتھیانہ گونج تھی اسی لہجے میں بدلے کی آگ کی بو تھی ارحان شیخ کے بہت کچھ سوچنے بہت دل و دماغ پر زور دینے کے باوجود بھی کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کیونکہ اس پتلے کی بات کر رہا ہے لاغ جائے گا پتلہ کوئی نا کوئی تچانت ہے چاڑے ہوئے گا ارحان شیخ جڑا اڈڈہ تڑا فریا ہیرہ اس کے ویڈ روم میں تاکر بھی وہ ابھی تک سر تک کمبل ڈالے خوابے خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی اس کا تو پارہ ہائی ہو گیا وہ دھم دھم کرتی آگے بڑی پورا کمبل اس کے اوپر سے کھینچ کر ایک سائٹ پر ڈال دیا یالے کی بچی اٹھو ابھی تک سو رہی کالیس نہیں جانا کیا ہیرہ نے نہایت بری طرح اسے جھنجھوڑ دیا کیا یار سونے تو رضا نے بہت سے تاہرات کو وہ پورا مو بنا کر دوسری طرف کروٹ لے کر سو گی ٹھیک ہے سو دل بھر کے نین پوری کرو اور آج جو مسٹر مس خان ٹیسٹ لیں گی اس کا جواب کل دے نا مس خان اور ٹیسٹ پر اس کی پوری آنکہ کھل گی تھی وہ چھٹ سے اٹھ کر بیٹھ گی ارے ہاں یار وہ تمہیں بھولی گی میں پانچ مٹ میں تیار ہو کر آتی وہ جلدی سے بیٹھ سے نیچے اتری اور وارڈروب سے اس طرح ہنگر کا ایک سوٹ نکال اور تیری سے واش روم میں گھوس گی ناشتہ تو کرلو یالے نجبہ بیگم بیٹی کو یوں بھوکانی چانے دی تھی جی ماما واقعی بہت دیر ہو گئی ہے اب اتنی بحث میں ٹائمز آیا کریو مگر دودھ نہیں پیو گی اوکے اس نے جھٹ سے دودھ کے گلاس اٹھا اور ایک کی ساس میں پیگی دودھ پیلا تو سینڈویچ ہاتھ ملا اور گاڑی میں کھاتی چلی جانا سیمرہ نے زبردستی اس کے ہاتھ میں سینڈویس تھا بھاب بھی وہ مو بنا کر آگی گی رضا پر ایک فلائنگ کس پھینکی اور ہیرا کے ساتھ نیچے اتھ رہی ان سب کے دوران میں صرف یہالے کوئی دیکھ رہی تھی جس کے چہرے پر وہی پہلے والی زندگی سے بھرپور آنک تھی انہوں نے اسے دل سے دعا دی کہ اس کی خوبصورت زندگی کی دونی کوریڈور میں آئی تو ساری گاڑیں جا چکی تھی سوائے ایک کے جس میں بیٹھنا نہیں چاہتی تھی اور وہ آج کالیج نہ جانے کا فیصلہ کر چکی تھی اس لئے ہیرا کو منع کر کے واپس مولی تھی کہ سامنے سے زرمیل اپنے ہاتھ میں گھاڑی بانتا ہوا ہے چلو بھئی ریڈی ہو اس نے دونے پر ایکسسری نکال ڈالی اور نہایت مصروف انداز میں اپنی گھاڑی کی زندگی پڑھتا چلا گیا ہیرا میں نہیں جا رہی اس کا موڑ حراب ہو گئے تھا پاگل ہو گیا ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے ایک پیریڈ تقریبا میس ہو گئے جاتے زیادہ دس پندرہ میٹ لنگے گئے اور تیسرا ہی مس خان گئے وہ سمجھت گئے اس کے نا چاہنے کی وقت جا مگر فیلحال کسی بحث تم پاسم پڑھنے سے بہتر تھا وہ جلدی دکھائے اس کا ہاتھ پکڑا اور تو ہیرا نے اس نے ہیرا کو گھور کر جھڑک دیا گاڑی کے دروازہ کھل اس کے ساری کارویز زرمیل بھی دیکھ رہا تھا تم جو میں آج جا ہی نہیں دی کل میں خود مس خان سے ایکسکیوز کرلوں گی مگر یالے اس نے بیبسی سے دیکھا ہیرا تم گاڑی میں بیٹھو اسے میں خود دیکھتا ہوں زرمیل نے ہیرا کو حکم دیا فوراں گاڑی کی طرف پڑی زرمیل بھی نہ کچھ سنے یالے کی طرف پڑا اس کا نازک وجود اپنے مضبوط بازوں میں بھرے فرنٹ سیٹ پر بٹھا دیا فیلحال میرے پاس صرف فضول ٹائم نہیں کہ تمہاری ناز برداریاں اٹھاؤں گی یہ کام کسی اور وقت کے لئے اٹھا کر رکھو پیچھے ہیرا موہ نیچے کیا مسکراتی رہی جبکہ وہ سرطہ پار بری طرح سلک کر آئے گی آپ نہ آئیتی دھیٹ ہے میں آپ کو چھوڑوں گی نہیں اس سے بل کھا کر وہ رکھی پھیر گی اوکے مت چھوڑنا مگر یہ تو بتاؤ مجھے کہاں نہ پڑے گا تمہارے بیڈروم ہیں یہ تم آج رات میرے بیڈروم میں آ رہی ہو سرگوشی میں اس کی اتنی کھلی زوم آنی گفتگو سے کان کی لوں تک سرخ پڑ گئی موٹھیوں کا بھی ہنچے اپنی غیر ہوتی حالت پر کنٹرول کیا تھا بتائے نہیں تم نے یالے نے اپنی سبز آنکھوں میں بے پناہ غصہ سمجھنے سے گھرنے کی ناکام کوشش کی مگر مقابل بھی کچھ کم نہیں تھا فول فارم میں خوب فارم میں تھا اپنی سرمائی کا آنچ میں اس کے لئے بے پناہ چاہت و محبت اس کا اکس لیے اپنے بہت پیار سے اسے دیکھ رہا تھا اوف وہ اب اس سے کچھ نہیں بولے گی اس کی بے با گفتگو اس کا دل پوری طرح دھڑکا گئی تھی ظلمیر بھائی تیز کاری چلا یہ باقی گفتگو رات میں کر لی جگہ ان کی گفتگو سرگوشی میں تھی میں اس لئے تھی ہیرہ کی موجودگی کا احساس تھا تمہاری زبان زیادہ نہیں چلتی کم بولا کرو یالے نے اپنے دی سے پوری طرح ڈانٹے کی ناکام کوشش کی سنلی اپنی بھابی کی ڈانٹ اب چپ چپ ہو کر بیٹھی دو اس نے بیک میرر سے ہیرہ کو مسکراتے وے دیکھا وہ بھی مسکراتی ایک پوش شوکنی کا نظر نراسی یالے کی سنتاری کچھ سوچ کر مسکراتے و وینڈو سکرین پر نظر جمع دی لو بھی آگے تمہارا کالیج کار اس کے کالیج گیٹ کے پاس ہی روکتی تھی جس میں یالے پلک چھپکتے نکلی اے ہائی یالے زرمین نے اس کی آواز کی سمت نگاہ دھو رہا ہے کوئی لڑکا تھا جس نے اپنا ہاتھ پہ سافہ کرنے کے لئے اس کی سمت بھائی جسے یالے نے تھام لیا ہائی ویکی ہاو آئی یو یار فائنڈ میں کب سے تمہارے ویٹ کر رہا تھا کیوں یار بھول گی کچھ نوٹس کے بارے میں ڈسکس کرنا تھا یہ چوت کون ہے حضر مل کے اندر ایک حسد ایک عجیب سی جلن محسوس ہی جس حرکت نے سب سب غصہ دلائے تو وہ تھا یالے کا یوں ایک نامہنم سے ہاتھ ملانا اس لڑکے کا یالے کا یوں یار پکارنا بھی اسے بہت برا لگا تھا کالیج میں نیو اڈمیشن ہے لندن سے ایمیگریشن کر کے یہاں اس کالیج میں آئے ہیرا کو نیوکی کو گھورا وہ تو اس کی ہولیے سے لگ رہے کہ یہ چیز یہاں کی پیداوار نہیں ہے سفید رنگ پر گولڈن شولڈر تک جاتے سلکی پالوں کی پونی سی بندی دی باریک سا ہیر بینڈ کلپ لگایا کانوں میں چھوڑ چھوٹی وائٹ ٹاپس بالیاں ہاتھوں کی انگلے میں سلور رنگ سلور رنگ کلائی میں بلیک پٹا دوسرے ہاتھ کی کلائی میں سلور کڑا اور کپڑے وہ تو بالکل یہ چیپ سے لگ رہے تھے ایک نظر میں سرمیل نے سر سے پیٹ تھے کہ اس کا پوست مارٹم کر لی مجھے تو اس قدر برا لگتا ہے یہ ویکی مگر یالی سے بہت اچھی فرینڈشیپ ہے وہ تو نظر آ رہا ہے اس کا اشارہ یوں کھولے ہم اس سے مسافہ کرنے پر جاتا سرمیل کو سخت نا پسند تھا اوکے تم جوب بات میں بات کرتے ہیں سرمیل کا سخت نا اگوار لبو لہجا وہ نوٹ کر چکی تھی مگر پھر کچھ بھی کہیں بغیر لے لو آپ بھی اوپر تھنڈا باہر یہ میں نے پڑے بچے کو کہا ہے میرا بچہ میرے شاہد آج ریکارڈنگ کر رہا ہے نا آج میں آرہو دونوں مل کے ریکارڈنگ کر رہے ہیں لاز میں بتا دوں گا چلو ٹھیک ہے گائز ہم آپ کو لاز میں بتائیں گے کدھر گیا بھئی زرمیل اوکے تم جوب بات میں بات کرتے ہیں زرمیل کا سخت نا گوار لبو لہجا وہ نوٹ کر چکی تھی مگر پھر کچھ اور کہے بغیر گاڑی اتری یالے کی بچی تمہیں ذرا شرم و حیانی ہے کوئی در و خوف نہیں رہا اس کی متلاشی نگہ ہے یالے کو ڈھونڈ چکی تھی وہ ویکی کے ساتھ کچھ نوٹ کو اللہ سے بتا کے فارق کر رہی تھی میں سمجھی نہیں یالے شاید بھول کی کہ باہر چسلے سے زرمیل کے سامنے ویکی کے ساتھ کیا ہی ریز کے انداز پر گستے سے گھولنے لگے تمہیں پتہ زرمیل بھائی کے باہر تمہارے ویکی سے مسافہ کرنا یوں بات کرنا سخت برا لگا اور مجھے تمہارے زرمیل بھائی سخت برے لگتے ہیں اس نے بھی لگی لپٹی نہیں رکھی تھی یالے پڑی مہر پانی ہوگی میرا مور خراب مت کرو بیسی صبح صبح کسی کا چہرہ دیکھ کر میرا مور خراب ہو چکا اب معلومی پورا دن کیسے گزرے گا آج تو مسکان کا ٹیسٹ بہت برا ہوگا وہ گستے میں پیر پٹکتی مہاں سے اندر کی سمت بڑی پیچھے کڑی ہیرہ اس کو دیکھتی کی دیکھتی رہ گی ہیرہ ہونو دا بھی تھی گستہ جائز آنا ہونو تیرے پراہ روان دے وہ صوفہ پر دونوں پاؤں کو سمیٹھے اپنی تھوڑی ٹکائے بس ایک نظر آنے والے گیر مرئی نکتے پر نظر جمائے ہوئی تھی اپنی سوچوں میں اس قدر کھوئی تھی کہ یہ بھی محسوس نہ کر سکی کہ آرفین بیڈروم میں داخل ہو چکا آرفین کے نظر اس پر پڑی تو وہی چلایا انہائیت آرام سے اس کے برابر ہم بیٹھ گیا کیا سوچا چاہ رہا ہے انہائیت قریب سے آتی آرفین کے آواز پر بری طرح چونک کر آگئے آپ کا بھائی مقصوم سیدھی ہو کر بیٹھ گئے بلکہ اس سے کچھ فاصلہ پر ہو کر بیٹھ گئی جو آرفین نے نوٹ کر لیا آپ تو مجھ سے اس طرح پیچھڑتی ہیں جیسے خدا نہ خواستہ مجھے کوئی مرگ اسلاحہ کو گیا وہ مسکرا کر بولا تھا اللہ نہ کرے یہ کسی بات کر رہے ہیں اس کا دل بری طرح دھڑکا اور اس پر ساختہ کہے کہ چند لوگوں نے آرفین کو خوش فہمی میں ڈال دی اس کا مطلب ہے کہ آپ کو میری فکر اس نے اس سے آنکھوں میں پناکس ٹھوننا چاہا جی کیوں نہیں ہوگی آپ کسی کی امانت ہے اور مقصوم کا اشارہ وہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا آپ تو بہت ہی صاف کو تھوڑا سا تو خوش رہنے دیتی آرفین نے بلکل برا نہیں مانا تھا اس کی بات کا مقصوم نے بھی پھر کچھ نہیں کہا اور جہرہ جھکا کے اچھا چلے چھوڑیں یہ تو صرف مزاقی بات ہی اب مجھے صرف بتائے کیا بات ہے کیوں تھی پریشان ہے یہاں کسی نے کچھ کہہ دیا آرفین نے سنجید کی سے پوچھا تھا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں یہاں تو سب خط اچھے ہیں میرا بہت خیار لگتے ہیں تو پھر کیا وجہ جو اٹھی ہموش ہے مقصوم نے ایک نظر اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا پھر فیصلہ کر لیا کہ کہاں سے ان سے بات کرنی چاہے اگر آپ فیصلہ کر چکیے مجھے اپنی پریشانی کے سبب بتانے کے لئے جب میں منتظر ہوں آرفین نے اس کی سوچ تک رسائی رکھتا تھا ان سے آنکھوں میں حرانگیوں کے سمندر موت زندے وہ دراصل میں سومی کا سوچ رہی تھی آج ہماری شادی کو بیس دن ہو گئے مگر آپ تو سومی کا کچھ پتہ چل رہا اور نہ ہی اس نے مجھ سے کوئی رابطہ رکھا مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ کسی مشکل میں تھی نہیں پھنچ گی آرفین نے بغوری سے دیکھا اس کی سرخ و سفید رنگت میں درد و کرب کی چھایا کھلی ہوئی تھی ہونٹر سے مسکرہت گائب تھی جو آرفین کا بہت پسند تھی اسی مسکرہت سے اس کے گالوں پر جو ڈمپل پڑتا تھا اس پر آرفین کا دل دوب گیا مگر مقصوم اس کی انجز بات سے بے خبر تھی وہ اس کو اپنی بیس پرینڈ کی امانت سمجھتی تھی مگر آرفین تو سومی کو بلکل بھول گیا تھا ابھی مقصوم نے ذکر کیا تو اسے سومی یاد آگئے اور آج یہ سومی کی تو مہربانی تھی کہ مقصوم جس سے اس سے پہلی نظر میں محبت ہوگی تھی وہ اس کی زندگی میں بغیر دعا کے شامل ہوگی تھی جس کے لئے وہ اپنے رب کیا کے گر گرائیا نہیں تھا اس نے کوئی سجدے نہیں کیا تھے اس کے لئے یقین کوئی ایسی نیکی رہی ہوگی جس کے بس وہ اس رب اس کو رب نے اس کی چھولی میں کسی قیمتی موتی کی طرح ران کر دیا اور اب وہ اس کے لئے کیا تھی یہ وہ تو خود بھی نہیں جانتی تھی بس اتنا تھا کہ وہ اس کی آتی جاتی سانسوں میں کی خوشبو کی طرف رجی بسی تھی اس کے دل کی دھڑکنوں سے دور کی طرف بندی تھی اوکے تو آپ مجھے یہ بھی پتا تھے کہ میں آپ کی کیا ملت کر سکتا ہوں اس نے اپنی مضبوطہ تھیلی کی مٹھی بنا کر اپنے گال پر رکھی ہو نظر اس کے چہرے کا تواف کرنے لگی آپ کچھ کریں محصوم سا سوال تھا دل سے اجازت دے رہی ہو زومانی لبا لہجے پر وہ بلش ہو کر ہے کہ سرخ و سفید رنگت پر گلال سا کھلنے لگا نچلے ہونٹ کو دانتوں میں دبال گیا جس کا عارفین نے کوئی اور مطلب نکالا کالی گھنیری پلکوں کی بار رکسار پر جو گری تو جیسے اس کا بوجھ منو بر ہو گیا تھا اوکے ریلیکس اس کی کیا روتی حالت پر عارفین کو ترس آگیا وہ تھیرے سے ہنس دیا میں کچھ کرتا ہوں پتہ کروا تو کہ سومی میڈم کہا روپوش ہے ورنہ ہماری نازک سی بیگم اندر ہی اندر گھول کر خود کو کوئی نقصان ضرور پہنچا لیں گی جو کہ ہم سے تو بلکل برداشت نہیں ہوگا مقصوم نے تشکرانہ نظروں سے اسے دیکھا مگر آخری کے چند جملوں کو کر دیں نظر انداز کر گی اس طرح نہیں ایک کپ کرم چائے پلا دیں اوکے میں بھی لاتی ہوں اس کا کام ہو گیا تھا اب یہاں اس کے پاس رہنے کے کوئی جواز نہیں بنتا تھا وہ تیری سے اٹھی کے مبادہ پھر وہ کوئی ایسی بات نہ کہہ دیں وہ آرفین کو صرف سومی کے امانت سمجھتی تھی وہ کچھ اور کچھ نہیں مگر چب وہ کوئی زومانی بے باگ بات کرتا تو اس سے لگتا ہے جسے وہ سومی سے بے وفائی کر رہی ہو لاخلانہ تیرے تھے جنہوں صرف چھترانی کمی ہے جنہوں صرف سومی کو وجہنے چاہی رہے ہیں مگر پلیز جلدی آنا بلکہ یوں کریں کہ اپنا کپنی یہی لے آئے مجھے آپ سے کچھ اور ڈسکس کرنا ہے جی بہتر وہ چھپاک سے کمرے سے نکلے وہ جانتا تھا کس کتنی چلتی کہ وہ بیڈروم میں اس کی موجود کی میں کم ہی ہوتی تھی اس کا بت چلتا تو وہ رات میں بیڈروم میں نہ سوٹی نیچے سے کوئی نہ کوئی آ جاتا اس کے ساتھ بیٹ جاتی یا پھر سارا وقت رابیہ کے ساتھ یہ دوسر کی باتوں میں گزار جائے تھی مجبورن اسے لائے حمل کرنا پڑتے سب کے سامنے مقسوم کو بیڈروم میں لے کر آ جاتا اس پر وہ لوگ کو فکریں کستے مگر اسے کوئی پروانی تھی کیونکہ ان کے ماں بینچوں کچھ چل رہا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کسی تیسرے کو پتا چلیں کوئی ایک گھنٹہ تو گزری گیا ہوگا مگر ابھی تک چاہی نہیں آئی تھی اس نے کھڑی دیکھی شام کے چھے بچ رہے تھے بلا کر وہ خودی باہر چل رہا جو سوچا تھا وہ سامنے دیکھ رہا تھا نیچے سے زبران بھا بھی آئیمی تھی وہ دونوں آپس میں باتوں میں مکشول تھی وہ گردن نفی میں ہلاتا ہے ان کی سن پڑا اور وہی مقسوم کے برابر میں چاہ باتا بیگم صاحبہ اگر آپ پھول نہیں رہی ہوں تو میں نے آپ سے ایک کرم کپ چائے مگوائی تھی اس نے مقسوم سے آئیس کی سے کہا مقسوم کے برابر میں اس کے بے دھڑک پیٹن اس کا چوڑا شان ہے اس کے نازو کندے سے جو محصورت و اندر تک بزر ہو گئے سوری میں واقع میں بھول کی تھی وہ کچھ شرمند کی ہوگی جس لمس کے حساس سے کھڑی ہوگی تاکہ آرکھ ان کو چاہے دے اور وہ کرنے بھی تو یہی آئی تھی مگر سیمران آگے اس کی دماغ سے نکل گیا یہ لو میں سب کے لئے گرم چاہے کے ساتھ سنیکس پی لے آئی رابے ٹرالی تھے کیلتی بھی آر لاری تھی جس پر مقصوم مزید شمند کی گئے تھا گرائیوں میں تنستی چل گئی آئیم سوری آنٹی مجھے یاد رکھنا چاہیے تھا وہ تیری سے آگے پر یہ ٹرائلیں ان کے ہاتھ سے لے لی اسے اچھاں لگا کہ انس کے ہوتے ہوگو کام کریں بڑی شیطی خیال آگیا تھے نا ارے چندہ کوئی بات نہیں اور ویسے بھی تمہیں پری دینی کتنے ہوئے لاؤ میں چاہے بنا دیتی ہوں کیتھلی سمرہ نے مقصوم کے ہاتھ سے لے لی اور سب کو چاہے بنا کر دی سوائے آرفین کے یہ کام تمہارا ہے آرفین کو تم اپنے ہاتھ سے چاہے دوگی تو اس کے نراز کی دور ہو جائے گی سمرہ نے مسکراتے ہوئے چاہے کا کب مقصوم کے ہاتھ میں تھاما دیا مقصوم نے کب آرفین کی طرح نہیں بڑھا ہے جس سے اس نے مسکراتے ہوئے تھام دیا ویسے میں آپ سے نراز نہیں ہوں چاہے کا ایک گرم کھونٹی اس نے حلق میں اتارتے ہوئے گا اور تم میری بہو سے نراز ہو بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ ہے اتنی پیاری رابیہ نے جانی سا نظروں سے سے دیکھا تھا یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کا پپو کہ مقصوم اپنے نام کی طرف خط پیاری ہے تو میں پتہ مقصوم جب تم نے اپنے جہرانہ دکھانے کی منت مانگی تھی ہم سب نے آرفین کا خوب ریکارڈ لگایا تھا سمرہ نے مقصوم کا سندر مکھڑا دے گا مقصوم کی بے ساختہ نظر آرفین کی سم توٹھی تھی ذہن کی سکرین پر ایک پر پھر وہ گزری شادی کسی فلم کی ذرہ چلنے لگی سب کچھ پھر سے تازہ ہو گیا سومی کی اچھدت سے آئی اس کی سرک و سفید رنگت میں زردی گھننے لگی یہ ختم ہو جا کے کیا وہ مقصوم اچانک چہرے کی رنگت کیوں بدل گئی میری کوئی بات بری لگی کیا سمرہ نے اس کے چہرے کی بدلتی رنگت دیکھ کر پریشان ہوگی اس کی بدلتی رنگت کا سبق رابی اور آرفین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا نہیں تو ایسی تو کوئی بات نہیں اس نے بہ مشکل خود پر کنٹرول کرنے کی کوشش کی دولٹی کی میرا بیٹا پیارا میرا بچہ میں مار ہے آج آج میں کہہ رہی ہوں آپ کو ادھر تھنڈ ہے ادھر آپ کو ہمانہ لگ جائے کمل کے اندر ہو جو اچھا بھئی یہ سب چھوڑو آرفین بیٹا بات بدلی سمرہ نے پہلے تو نوٹ کیا پھر اپنا وہن سمجھ کے سرچٹک کرابیہ کو دیکھنے لگی آرفین سمجھ کے کرابیہ نے تھی تیری سے بات کرو کیوں بدلے جبکہ مقسومی نے حیرت پری نظروں سے دیکھنے لگی وہ تو سب کچھ جانتی تھی پھر ایسا کیوں کہہ رہی تھی میرا مشروع تو یہ ہے کہ ہم سب کی جھنجت چھوڑو اور کیلے مقسوم کو لے کر نورڈرن لاغوں میں گھوماؤ یا پھر سریجر لینڈ وغیرہ سمرن کو دیکھا پھر قتل کر دینے والی نظروں سے آرفین کو دیکھتے ہوئے اس کے بالکل سامنے آبیٹی ہیرہ نے بیسی کے برابر اپنی جگہ سنبھالی دیکھ لیجئے آگے میری ملک الموت اب بتائیے میں اپنی تھی خوبصور زندگی کیسے گوا دوں وہ بھی جس کے سر پر ابھی نیا نیا سہرہ سجائے نیور سمرن بھا بھی ہم سب ہی کٹھے جائیں گے ورنہ یہ مجھے بکشے گی نہیں آرفین نے مصنوعی ڈرہ خوف ہوت میں سموتے ہوئے یارلے کو دیکھا آپ کافی سمجھ دار ہے ہمیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یارلے نے صاف لفظوں میں جس سے دھمکی دی دی بری بات یارلے کیوں ستاری ہو جانے تو ان دونوں کو اکیلے جانتے ہو یہی مومنٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے کو جاننے پرکھنے سمجھنے کے سمرن نے پیار سے یارلے کو سمجھایا سمرن بھابی آپ بہت تقریب کار بندی جاری جب آرفین بھائی نے وعدہ کی کہ ہم ساتھ جائیں گے تو ساتھ چلیں گے نا اور پھر آپ کو یاد ہے ہم لاسٹ ٹائم بھی نہیں جا سکے تھے بس اب اور کوئی بدمزگی نہیں چلے گی ہم سب ساتھ جائیں گے وہ بچوں کی طرح ضد کرنے لگی لگتے ہی نہیں تھا کہ خود ایک سال کے بچے کی میری جان ہم پھر کبھی ارے سمرن بھابی جانے تھے نا اور بیسے میں میں خود بھی تو آپ لوگوں کے بغیر نہیں جا سکتا اس لئے میں نے سب کی سیٹ پہلے کنفرم کر لی اور اگلے ایک ہفتے میں ہم سب ینگ پارٹی یہاں سے روانہ ہو جائیں گے آرفین نے سمرن کی بات کٹ کر نرم نگاہوں سے یارلے کو دیکھا تھا ہرے یہ بات ہوئی نا یارے خوشی سے اچھل پڑی اور مسکراتی بھی وہاں سے اٹھی اور سمرن کی گلے کا ہار بن گی بے فکر ہے ہم آرفین بھائی اور مقسوم بھابی کی پرائیویسی میں انٹریفیر نہیں ہوں گے سمرن کی کانمی آئیس کی اسے سرگوشی کی مگر پھر بھی آرفین اور مقسوم نے اس کی سرگوشی سن لی جہاں آرفین نے مسکرا کے مقسوم کو دیکھا وہی مقسوم کی گھنیری سے آبل کے گبرہت سے رکھ سار پر گری دی اب وہ یارلے کو کیا بتاتی کہ جیسا وہ سمجھ رہی ایسا کہتے ہی نہیں بلکہ وہ تو تصفر بھی نہیں کر سکتی بہت بتتمیز ہوتی جاری ہو سمرن اس کی بات کو سمجھ دے و اس کے سر پر ہرکی سے چپت لگائی بتتمیز ہوتی نہیں جاری بلکہ سمرن بھابی یہ بتتمیز ہے بے ہیائی کہ اس نے سارے ریکارڈ توڑے میں ہیرا کو آرفین کی بارات یاد آگے کس قدر بے باقی سے بکواس پر بکواس کیا جاری تھی اچھا میں بے ہیائی اور تم لوگوں نے ہیائی کے جھنڈے ہاتھوں میں لیے ہوئے وہ بھی کہاں بکشنے والی تھی ایک تم ہیا کی پتری ایک تمہارا بھائی شرم و ہیا کا مجسمہ وہ ایسی تھی بولنے پر آجی تو بلا سوچے سمجھے بے تکان بولتی چلی جاتی جس کا مطلب بھی بعد میں سمجھ میں آتا تھا توبہ ہے یالے تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے ہیرا خفیف سی ہوگی ذرا یہ بھی بتا دے کہ اس شرم و ہیا کے مجسمے نے آپ کا کیا بگاڑ دیا آرفین کے ہاتھ اس کی کمزوری لگی تھی وہ شرارتی مسکرہ ٹھوٹو پر سجائی سے بگوڑ دیکھنے لگی ارادہ اسے چھیڑنے کا تھا یالے نے سوچتی نظر سے آرفین کو دیکھا پھر اس کی پات پر گوڑ کرنے کے بعد اپنی بلا سوچے سمجھے بولنے پر جی بھر کے پچھتا آئی وہ آگے سے کچھ نہیں بولی پس جی بھر کے آرفین کو گھوڑنے لگی اوکے بابا اوکے سوری میں کچھ نہیں پھوچتا یہ آپ کو پرسنل میٹر ہے آرفین نے ڈرنے کے پر پور ایکٹنگ کی آرفین بھائی اگر آپ چاہتے کہ آپ کی بیگم کے سامنے آپ کوئی درگت نہ بنے تو کچھ بھی فضول نہ بولیے گا اس نے گشتے شہر لٹھا کر دھمکی دی کہا نہ سوری میں پھول گیا تھا کہ یہ حق تو آپ کو حاصل ہے پھر سے جملہ کسا پھوپو دیکھ رہی ہیں آپ انہیں اس نے رابی سے شکایت کی جو خود بھی نیچے کی مسکرہ رہی تھی مگر یہ آلے کے بولنے پر فوراں سے مسکرہ رہ چھپائی گئے وہاں آراز نہ ہو جائے آرفین بری بات مت تنگ کرو آرفین کو مسکرہ رہت کے ساتھ ڈانٹے گی ناکام کوشش کی تھی جس پر آرفین زور سے ہنس دیا ٹھیک ہے ہنس لیں آپ نہیں جاؤں گی میں آپ لوگ کے ساتھ نہ میرا بچہ میرا بیٹا بمار ہے ایشی نہیں کرو اس نے ایک کشن اپنے پیچھے سے نکال کر اس کو دے مارا اور مو پھلا کر اور صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی آرفین اب میں تمہارے کان کھینچنے والی ہوں میرا پیارا بچہ اگر اب تم نے میری نند کو چھیڑا تو سمرن جن کی نوک چھوک سے خوب محضوس ہو رہی تھی مگر کچھ بھی یالے کی نرازگیہ فورڈ نہیں کر سکتی تھی اور سمرن بھابی کا ساتھ میں بھی دوں گی کیونکہ یالے میری بیسٹ فرینڈ ہے ہر اپنی جگہ سے اٹھی اس کے برابر میں جگہ بنایا اس کے گلے میں ہاتھ ڈالے آرفینڈ کو دیکھا یہ بھی سجدہ کیرہ سے بہت زیادی تھی بہت عزیز تھی وہ اس کو اور اس لئے اور بھی زیادہ کیس کے چہیتے ایک لوتے بھائی کی بیوی تھی او مائی گاڈ نہیں بھئی میں اتین ارازیاں بلکل افورڈ نہیں کر سکتا وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا اٹھا اور اس کے سامنے رکی ٹیبل پر بیٹھ گیا اور جو کشن اس کے اوپر اچھا رہا تھا وہیں کشن اٹھا کے اس کے آگے پیش کر دیا سوری بہنہ یعنی نے پھولا پھولا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی آرفینڈ کی شکل دیکھ کر زور سے ہزتی آرفینڈ بھائی سچی یہ مسکینی سے صورت بہت برے لگ رہے ہیں اس نے وہ کشن اس کے ہاتھ سے چھین کر پھر سے اسی پر اچھا دیا پگلی آرفینڈ نے بھی اس کے سر پر شفقت سے چپت لگائی اچھا اب ایسا ہے کہ تم لوگ کی جو تیاری کرنی ہے ایک ہفتے میں تمہارے پاس آرفینڈ نے ان تینوں کو باری باری دیکھا ہاں یہ آپ ٹھیک بول ہے چلو ہیرہ سب سے پہلے شاپنگ کرنی ہے یعنی نے کچھ زیادہ جلد بازی دکھا پھر ایک ہفتے میں بھی اسے لگتا تھا کہ سب کو جتورہ رہا جا گیا اس لئے وہ وقت آیا کہ اپنا ذہن میں یہ اپنی ضروریات کی چیزوں کیلئے استیار کرتی بھی ہیرہ کا ہاتھ پکڑے وہاں سے اٹھی اللہ خیر اتنی جلدی نہیں ہے آرفین اگر تیری سے پیچھے نہ اٹھتا تو یقین یعنی کا سر بری طرح سے اس کے موں پر لگتا او نو نہیں پلیز یعنی میں تمہارے سے شاپنگ پر نہیں جاؤں گی اس نے ایک چھٹکے سے اپنا حادث کے ہاتھ سے چھڑا کیونکہ ایک تو یعنی کی سستکی انتہا اوپر سے وجب دکاندار سے ایک گھنٹہ بحث کر کے اپنی مطلوبہ شینل لے رہی تھی وہ ہٹتی نہیں تھی بقول ہیرہ کے تم تو دکاندار کا بخاری بن جاتی ہو یعنی نے ہیرہ کو گھرا آرفین کی طرف نگاہ اٹھائے ارے باپ بے پلیز میری طرف ان ظالم نظروں سے مت دیکھنا کیونکہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا وہ بھی ہٹ بڑھا کے وہاں سے اٹھا اور مقسوم کے برابن میں جا کر بیٹھ گیا یعنی نے اسے بھکھا جانا میں چلتی ہوں میری جان مگر میرے تو خود اچکل گھٹوں میں درد ہے رابی نے جب دیکھا کہ اس کی نظروں کا رکھ ان پر رہا تو وہ چھپو بھی جھٹ سے بودی اب آپ بھی کوئی بہانہ گھر دیجئے اس نے تنزیہ نظروں سے سیمرن کو دیکھا تھا ارے ہاں مجھے تو یاد ہی نہیں رہا کھالا ماں نے مجھے بلایا تھا عرشت نیچے میرا ویٹ کر رہے ہوں گے سندیدہ شکل بنائے سیمرن وہاں سے اٹھی اور جانے لگی مگر پیچھے پلٹ کر پپو کو دیکھ کر دونوں ہاتھوں کو کان پر رکھے نفی میں گھر در لاتی آگے بڑی تھی بہاں مقصوم بیٹھی جو ان سب کی گفتگو دیکھ رہی تھی اور بہت انجوائے بھی کر رہی تھی گفتگو سن رہی تھی اور بہت انجوائے بھی کر رہی تھی مگر یالے کی معصوم صورت دیکھ کر اسے ترس آگیا پتہ نہیں وہ لوگ کس کے شاپنگ پر جانے سے اس قدر گھبرا کی رہے تھے وہ سمجھ نہیں نہ سکی مقصوم بیٹھی چاروں نے بیعق وقت دیکھا تھا مقصومی لوگوں کے اس طرح دیکھنے پر گھبرا کے رہ گئی میں نے کچھ غلط بول دیا اس نے آہست کیسے آرفین سے پوچھا نہیں بیگم صاحبہ آپ نے کچھ غلط نہیں کہا آپ یالے کے ساتھ شاپنگ پر جاں اور اس پر ایک بار جائیں گی اس پر ایک بار پھر سے رکار کر لیجئے اس سے پہلے کہ آرفین مزید کچھ اور بولتا وہ تیری سے آگے پڑی آرفین بھائی ذرا ورگلانے کی ضرورت نہیں ہے مقصوم بھابی چلیں آپ بلکہ ابھی میرے ساتھ چلیں مجھے ان لوگ پر کوئی بھروسہ نہیں ہے اس نے مقصوم کا ہاتھ پکڑا اور بینہ کسی سے کچھ گئے سے لی نیچے اتری آرفین تو دیکھتے رہ گیا آرفین بھائی فاتحہ پڑھ لیا آپ نے مقصوم بھابی پر آرفین نے ہیرا کو سوچتی نظروں سے دیکھا کوئی بات نہیں ابھی بھابی کو تجربہ نہیں ہے مگر آئیم شورد کہ نیکس ٹائم ان کی حال بھی ہم سے کم نہیں ہوگی وہ خود اپنی ابھی اپنی شاپنگ وہ خود اپنی بھی شاپنگ نہیں کرنے جائیں گی ہالے سے مسکر آ کے وجہ آپ دیا تھا میں آئے تھے پہلے کیا اگلی وری اونانوی تاری صافتی شامل ہونا ہاں جی اپنی میرے بیٹے کو بہار نہیں ہے وہ وانی کے بیڈروم میں آئی تو وانی کو اپنے وارڈروپ کے پاس کھڑا پایا جو بے ساکھی کے سہارے کھڑی جانے کیا کرتی چھوٹی بی بی کیا کریں گے لائے میں کر دوں نوری جلی سے آگے بڑی وانی نے گردن کو ما کر پہلے اسے دیکھا پھر اسے اپنے پرانے کام میں لگے نہیں میں کرلوں گی بلکہ تم یوں کرو میں نے یہ کچھ سوٹ نکالے انہیں تم رکھ لو اس نے بیٹ کی طرف اشارہ کے نورین کپڑوں کی طرح بڑی اور ایک ایک کھنگر اٹھا کر دیکھنے لگی یہ تو بہت خوبصورت ہے بلکل نئے لگتے ہیں ایسا لگتے ہیں کہ اپنے نے پہنا بھی نہیں ہے ہاں یہی سمجھ لو جارے جارے ایک دو گھنٹے پہنے ہوگے وہ اپنے کام میں مشروف بولی کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ کیا پہن کے جاؤں کہی جانے آپ کو چھوٹی بی بی نوری کے کان پارن کھڑے ہوگے نوری تیرددہ کوئی چوکل خور کبھا نہیں ہوندہ میں آپ کو رکارنگ کر کے پھر بتاؤں گی تو کیا ان کے ہاں کچھ ہے ہاں اپنی فرنڈ سہر کے جانا ہے میں نے تو بلکل نہیں چاہ رہی دلی نہیں چاہ رہا تھا مگر سہر اس کا تذیت کر رہی کہ مجبوراً جانا ہی پڑ گا تو کیا ان کے ہاں کچھ ہے اپنی مصروفت میں نوری کا مشکل پہر انداز و نوٹی نہیں کر سکی ہاں اس کی منگنی ہے نوری خاموش ہوگی تو نایوانیا نے اس کی خاموشی کو بہت محسوس کہ اس نے پلٹ کر دیکھا تو پر سوچ انداز و سوٹ ہاتھ میں لے دیکھ رہی تھی یہ تو خاموش کی ہوگی ہو اس نے ٹوکٹ و بڑ بڑا کر رہ گی ہڑ بڑا کر رہ گی میں نے لگتا ہے جنہی نوری آنا اے فریدیا چوکل خور کبھا اے ساری افریدین ہو اے دردیا چوکلیاں نہ دیا نہیں تو میں تو یہ سوچتی تھی کہ اگر آپ پنگنی میں چاہ رہی تو یہ سوٹ پہنے یہ بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے اس نے فوراں بات کو سنبھالتے ہو ایک بھڑکتا آدھشی سوٹکس کی سامنے کیا اے نہیں بھی اب دل نہیں کرتا ہی تھی دار کلر پہننے کا یہ پاپا کی چوئس تھی تو لے لیا ورنہ مجھے تدارہ تر لائٹ کلری پسند ہے اس نے پھر سے وارڈروم میں کپڑے دیکھے کہ اس درہاں موبائل چیخ اٹھا وانی نے پھر پلٹ کر دیکھا تو نوری کے آدمے موبائل فون تھا نوری نے چونک کر موبائل دیکھا اور کپڑے نکال کر پیٹ پر رکھے تاکہ نوری کو دے دے پھر بساکے کے سارے نوری کو دیکھنے باہر ہے تو وہیں دروازے کے پاس کھڑی کسی سے دھیرے دھیرے موبائل پر بات کر رہی تھی اور دیکھیا میں ایک ہی کہنی سی نوری اس نے پکار پکارا اس کی اچانک آواز پر نوری اتنی بڑی طرح ڈری کہ شاید کبھی زندگی میں ڈری ہوگی اور اس ڈرکی سبب موبائل بیس کے ہاتھ سے گر کر وانی کے قدموں کو سلامی دینے لگا وانی نے بہت اچھمبے سے سرے کیا بات ہے تم اس قدر پریشان کی ہو گیا اور فون پر کس سے بات کر رہی تھی وہ چھوٹی بی بی آپ یوں اچانک آگی تھی نا تو اس لیے میں ڈر گئی چہرے پر سے پسینہ ساکھیا اور دوسری بات کا جواب کونسی بات بہت مشکل حق لاتے ہوئے تھوک نکلا تاج لگتا تھا اس کا آخری دن تھا فون کس کا تھا نوری ذرا سختی سے بوچھا جانے کہ وہ اپنے شک کو چھوٹک نہیں پا رہی تھی میرے میاں کا تھا جی کہ اپنے میاں سے تم وہاں کمرے میں بات کر سکتی تھی یہاں کیوں آئی وانی کی انویسٹیکیشن شروع ہو گئی تھی وہ اس سے سب پوچھا جائے گلوانا چاہتی تھی کافی دنوں سے وہ نوٹ کر رہی تھی چند گھنٹے بعد کسی کا فون آتا اور وہ پہلے وانیاں کو دیکھتی پھر جانے کس کونے میں جا کر بات کرتی کافی دنوں سے ٹراما دیکھ رہی تھی مگر آز رنگ کے ہاتھوں پکڑی گئی تھی دادین نے جرید مشکوکا تو انہوں نے کو آرکھیا کیا آیا چوکے بار سوٹ کرتی بات چھوٹی بی بی مگر کیا کرو میرا میاں بہت جنگلی اجڑ ہے وہ بہت چکچکا گندی گندی گالیاں دیتا ہے مجھ سے بات بہت بتتمیجی سے کرتا ہے اگر آپ سننے تو مجھے بہت دکھ ہوگا اور آپ تو بہت پڑی لکھی ہیں اس طرح کی باتیں کہاں برداش کر پائیں گی اس لئے ہم باہر چلی جاتی ہیں سیکنڈ میں کہانی کر رہی تھی آنکھوں میں آسولی وانیاں کو دیکھ رہی تھی جس طرح جس انداز میں اپنی رام کہانی سنائی تھی وانیاں نے یقین بھی کر لیا بلکہ بہت دکھ کے ساتھ افسوس بھی کر رہی تھی چلو چھوڑا چھوڑا چھوڑ کر جو ویسے بہت نائنصافی کی تمہارے باپ نے تمہارے ساتھ اتھی چھوڑی سی عمر میں اتنے جہل آدمی سے شادی کر کے مجھے تو حیرت ہے تم اتنا سب مجھ پرداش کیوں کر رہی ہو چھوڑ کیوں نہیں دیتی وہ رام سے آگے پڑی یہ نوڑی کے بہتے آسو صاف کی ہے نہیں بی بی ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا ہمیں ہر حال میں رشتہ نہیں بھانا پڑتا ہے اس کی نظر زمین پر موبائل پر پڑی چھوڑی بی بی آپ کو کچھ کام تھا اس نے اپنے دو پٹے کے پلو سے اپنی آگے ساپ کی دیکھو ڈیڈرام میں گی رہا ہاں دیکھو میں بلکل پھول گئی ایسے کہ تم وہ سارے کپڑے لے لو جو میرے بیٹ پر پڑے میں نے کچھ اور بھی نکال دی اس کے بعد میرے ساتھ مارکٹ جل جی بہتر چھوڑی بی بی اور اب مت رونا مانی نے مسکراتے ہوئے اس کا گال تھپ تھپار مانی کے جانے کے بعد نوری نے موبائل دیکھا موبائل اٹھایا وہاں سکرین پر وہ ابھی بھی موجود تھا لائن کٹ نہیں گئی تھی بلکہ ان کے موبائلوں انہ والی وہ ساری گفتگو اس نے سن لی تھی نوری نے موبائل کہاں سے لگا کر کچھ بتا کر بند کر دیا دیکھا نوری ہی چوگل خورکوہ ہے افرید دیتا ڈرائیور ان دونوں کو شاپنگ مال کے قریب چھوڑ کر پارکنگ کلاؤڈ کے سب پڑ گیا بی بی جی یہ والی لے دیجئے نوری نے پرپل کلر کا کٹن کا کڑھائی کا فینسی سوٹ دکھا ہے جو ڈیمی پر لٹکا بہت خوبصورت اور کافی مہنگا بھی لگ رہا تھا وانی نے دیکھا تو اسے بہت بھاری کام کا لگا نہیں نوری یہ تو بہت بھاری کام کا اور بہت ڈار کلر بھی لگ رہا اس نے ایک نظر دیکھا اور آگے بڑھ گی نوری نے کچھ نہیں کہا بلکہ اپنے پیچھے دیکھا جہاں کوئی نہیں تھا وانی آگے بڑھتی جاری تھی اس نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا کہ نوری آبی رہی یا نہیں وہ وانی پر ایک آخری نگاہ ڈالتی آہستہ آہستہ پیچھے کھسکتی چلی گی وانی شیشے کے اس پار دو ڈمی کے آگے رکی ایک ڈیمی پر ڈارک شاکنگ پنگ کلر تھا جس کی دوپٹے پر چاروں طرف اپلک کے ساتھ کڑھائی کی گئی جبکہ گلے کے ساتھ صرف دامن پر کڑھائی کی گئی مگر وہ بھی اسے اس قدر ہیوی لگ رہا تھا کلر بھی بہت ڈالتا وہ اتنی منہمک تھی کہ میں حسوس ہی نہ کر سکی کہ کسی نے مضبوط آہنی بازو کا حسار اس کے اٹھ کٹ بان دیا تھا اپریدی نے اپنا چہرہ اس کے نازو کنتے پر ٹکا دیا مجھے کلر بہت پسند ہے تم پارٹی میں یہی کلر پہن کر جاؤ گئی کمبیر آواز اس کے کانوں میں گونچتی صحیح مانوں میں ستہ پارس سے سلگا گئی وہ پوری طرح اس کی مضبوط گریفت سے نکلنے کے میں زہمت کری تھی مگر نہ کام کیونکہ مقابل کی گریفت کسی چٹان کی طرح طاقت وردی تینوں آدشی کلابی رنگ پسند تھا بڑی چہوال چوائی ستے ری فریدی صاحب کیا بےہود گیا کوئی مینرز ہے تمہیں یا نہیں وہ پر پور کوشش کری تھی اس بند کو توڑنے کی دیکھو چھوڑ دو مجھے بندہ میں شور مچا کے سب کو اکٹھا کرنوں گی اچھا تو پھر بیگم صاحب آپ شور مچا کے کس کو بلائیں گے کہ اس وقت اس مال میں میرے اور تمہاری لوہ تو کوئی نہیں ہے اس کے ہاتھ پر تھنڈے پڑنے لگے افریدی نے اس کرو اپنے سمت کیا جہاں کسی موت کا زائلہ رہا رہا تھا جانتی ہو جب تمہیں اس طرح دیکھتا ہوں تو میرے دل کو کس کدر تسکین ملتی ہے تھنڈی میٹھی سی پھوار میرے دل پر پڑتی ہے میں روح کو سکون اور راحت ملتی ہے کیونکہ مجھے تمہارے باپ کا ذرا سبیت منانوں سے کچھ برداشت نہیں ہوتا میں چاہتا ہوں تم دونوں باپ بیٹی ترپو پل پل جی کے مرو اور مر کے جیو کبھی کبھی تو سوچتا ہوں کہ تمہارے ان خوبصور جسم کا ریشہ ریشہ بکھیر دوں تمہیں اتنی عذیتناک موت تو کہ تمہارے باپ بھی زندگی نہ مانگے نہ اس دنیا میں نہ مرنے کے بعد افرید نے بہت بے باقی سے اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اس کی اس قدر خوفناک بات پر وہ در و خوف سے پیچھے ہٹی کے پیچھے کڑی شیشے کی دیوار سے جا لگی خوف ہوئے راست اس کے چہرے پر نے اس کے روئے روئے سے ٹپک رہا تھا آنکھیں پتھرا کے اسے دیکھ رہی تھی ارے تم تو ابھی سے ڈر گی ڈر و مت میری جان میں تو میں ابھی اتنی جلدی نہیں ماروں گا وہ حالے سے اس کے بہت نزدیک ہے اور اپنی دونوں ہاتھے لئے اس کے آسپا شیشے پر یوں ٹکا دی کہ اس کے چانے کا راستہ بند ہو کر آئے گئے ابھی تو اس طرف تمہارے دل و دماغ میں میرے ہونے کا احساس محسوس کیا وہ بھی ڈر و خوف کا تمہارے وجود تمہاری رگ رگ کو میں تو اپنے محسوس کا احساس دینا میں ضروری ہے نہیں بیٹے مجھے نہیں آرہی اچھا جی تاکہ تم جب جب سانس لو جب جب تمہارا دل دھڑکے اس میں صرف میرا ڈر و خوف کا احساس آگئے ابھی تو صرف تمہارے نام کے ساتھ میرا نام جڑا مگر میری نفرت کی چنگاری سے تمہارا نام نہیں تمہارے وجود کوئی روح سمیت خاکستر کرنا باقی ہے اس کی کرم سانس ہو گئے تھا پیڑے سے اس کا پورا چہرہ جھولس کیا تھا بخش تو مجھے خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دوں میں نہیں جانتی کہ مجھ سے میرے بابا سے کہاں گلتی ہوئی کہاں یہ نائنسا پی ہوئی ہے مگر میں تم سے معافی مانگ دوں اگر مالی نقصان کی بات ہے تو وہ تم کر ہی چکی ہو ہمیں پورا پرپات کرنے ہی تمہارا مقصد تھا تو تم اپنے لادے میں کامیاب بھی ہوگئے میرے بابا کا تقریبا پورا بزنس ڈوب گیا ہم خاصارے میں جس کے ذمہ دار صرف تم ہو جو اس کے آنسوں پر رحم کھا کر پیچھے ہٹ جاتا ہے اس کی باتوں میں آ کر پگل جاتا ہے قیمت مزہکہ کے زنداز تنزو امیز کہکا اس کے کانوں میں جیسے گرم سیسا پی ڈال رہا ہو چکا سکو کہ میری قیمت میسیس وانیا فریدی میری قیمت تمہاری ہے تمہارے باپ کی حرام کی دولت سے بھی زیادہ ہے بات مال کی ہوتی تو کب کی تمہیں رہائی مل جو کی ہوتی مگر بات تو جان پر آ رہی ہے کیا مطلب میں سمجھی نہیں بیگی پل کو جیسے دیکھا جو بہت ظالم لگ رہا تھا میری قیمت تمہاری زندگی ہے مگر اس میں ایک اضافہ ہے وہ یہ کہ میں تمہیں جتنا تڑپتا سسکتا روتا بھی لگتا دیکھوں گا میری قیمت میں مزید اضافہ ہوگا اور تمہیں جتنا تڑپتا سسکتا روتا بھی لگتا تمہارا باپ دیکھے گا میری روکو اتنے ہی سکون میں یسر ہوگا تو بولا چکا پاؤ گی میری قیمت افریدی نے اپنی بلوری آنکھیں اس کے بھیگے رین کا ٹورے میں گاڑ دی ان بلوری آنکھوں میں کس قدر چمکتی کتنا جنون تھا فتح مندی کا جیت کا نشہ امڑ امڑ کر آ رہا تھا مانیہ زیادہ دیر ان چمکتی آنکھوں میں نہیں دیکھ پائیں نگاہیں نیچی جو گیری تو جیسے نہ اٹھنے کی قسم کھالی تھی اس کا نازک سا دل سہم کر سمٹ کر رہ گیا بس دل سے خود کے لئے قلم ہے ایک ہی دعا نکلے کے شدت کے ساتھ یارب میری ہر آتی جاتی سانسیں روکتے یہ سینے میں دل کی دھڑکنے دھڑکنا تھم جائیں میرے جسم سے یہ روح پرواز کر جائیں کس کا تو شدت سے اس نے اپنے لئے بددعا مانگی تھی مگر ہر گھڑی قبولیت کی گھڑی نہیں ہوتی اس کا امتحان ابھی ختم نہیں ہوا تھا ابھی تو بہت سکھار تھا چھاری آکانٹوں پر راستے میں ہر سو بکری پڑی تھی جس پر اسے برنا پاگ ازرنا تھا اب چاہے وہ پاؤں تو کتنے ہی زخمی کیوں نہ ہو ان پر محرم رکھنے والا کوئی نہیں تھا یہ لہو یوں ہی رستہ رہے گا سب تک اس کے اندر سانس باقی رہ گی افریدی نے بغور اس کا چہرہ دیکھا اور اپنی شہادت کی انگلیز کی تھوڑی پر رکھا اور اس کا چہرہ اوپر اٹھا اس طرح کام نہیں چلے گا میں نینکٹورو کا ڈرد دیکھنا چاہتا ہوں زندگی کی بھیک مانگتا دیکھنا چاہتا ہوں لیکن یہ تو بھی شروعات ہے فیلحال تو تم جس کام کے لئے ہو وہ کرو افریدی نے اس کے سمندر سے بھرے نینکٹورے دیکھ اور وہاں سے ہٹ گیا شیشے کی سپار گروہ ڈمی اٹھا دیا پھر ایک سیلزمن کو وازی یہ سوٹ پیک کروا کر ان کی گاڑی میں رکھوا دیں اند داون کا شکریہ سیلزمن کے ہاتھ میں ڈیمی اور کچھ بڑے بڑے نوٹ تھمائے جنہیں وہ لے کر چلا گیا نہیں ابھی پہنی لو کوئی در تھنڈا ایدھر نہیں تو ہانی میرے بیٹے نے سوکس آج کے لیتنا سبق کافی اپھی ملاقات ہوگی تفصیل کے ساتھ شاید تمہارے بیڈروم میں یا میرے بیڈروم میں اس نے ایک پھر پور نگائز کے سراپے پر ڈالی وہاں سے نکلتا چلا گیا وانیا وہی بیٹی چلی گی کسی نازو کانچ کی طرح ٹوٹ ٹوٹ کر بکھرنے لگی چھوٹی بی بی نوری ایک سائٹ سے دوڑتی چلی اور وہی فرش پر اس کے ساتھ بیٹھ گئی نوری نے بندہ ڈاگ زگے پالوے لانتی تھی نہ ہوئے تھے کہاں دفع ہوگی تھی تم رہان شیخ مسلسل نوری پر غصہ کر رہے تھے ساب جی میں تو ہر وقت چھوٹی بی بی کے ساتھ ہی تھی میں سوٹ دیکھنے لگی کہ پیچھے سے ایک گارڈر میرا ہاتھ پکڑ کے لے گئی بولا یہاں ایک بڑا سامپ پھوس گیا جلدی سے نکلو کہیں وہ کسی کو نقصان نہ پہنچا دیں میں تجھے بری طرح ڈرگی تھی اس نے سب کوئی وہاں سے باہر نکال دیں میں بی بی کو آوازیں دیتی گارڈ نے مجھے موقع نہیں دیا رہان شیخ نے بغور اس کو سنا کہیں سے پہ نہیں لگ رہا تھا کوئی جھوٹ بول لیے جاؤ یہاں سے صرف تمہیں وانیا کے ساتھ اس کے پاس رہنا ہے اگر ایک منٹ کے لئے بھی اس سے دور ہٹی تو جان نکال دوں گا تمہاری وہ بری طرح گھور کر اس کو وہاں سے باہر کی سم نکال دیں دل چلے گے اور نوری کی تھی مشکلوں سے وانیا کو وہاں سے لائی تھی یہ صرف وہی جانتی جیسے گھر آئے سامنے صوفر پر رہان شیخ پیٹھے تھے وانی نے کس قدر ترپ کرنی نہیں دیکھا اس کی روحانسی آواز پر رہان شیخ نے اس کی ترپ دیکھا تو وانی کی بکری حالت کو دیکھ کر ان کا دل لمحے بھر کر رکھا وہ تیری سے آگے پڑے وانیاں کے سینے سے لگی بلک بلک کر اٹھتے ہوئے اپنے سارے اکلو خود کماتی چلے گی وہ نوری کی ملسے سے اس کے بیڈروم میں لائے اور پھر نوری نے وہاں جو کچھ بھی ہوا سب کہانی سنا دی پھر تو جو نوری کی سننی پیڑی اس نے کان پکڑ لی سختی سے وانی کی تیمار داری کی تحقید بھی ہو کرتے چلے گئے اب تبہلے ڈیڈی وہاں فیکٹری میں کچھ ورکرز ہر تال پر ہیں فہیم ایمر کسی فائل کو بغور پڑھ رہے تھے پاس ہی زرمیل پیٹا تھا ہاں مجھے مینیجر کا فون آیا تھا تم یوں کرو وہاں تم چلے جو بھی معاملہ ہیڈل کرو پیٹے چھوڑنا پاڑو چھوڑنا میرا سنے جو ڈیمانڈ چاہ رہے ہیں ایسا ممکن تو نہیں مگر ہاں اتنا ضرور کر سکتے کہ ہر چھوڑنا بات ورکرز کو بونس دینے کا اعلان کر دینا وہ فائل ایک سائٹ پر رکھے زرمیل کی طرف دیکھنے لگے پلیک چینز پر پرپل شرٹ میں ملبوس وہ لہیم شہیم سائن کا بیٹا پہلے سے زارہ صبر لگ رہا تھا جن آنکھوں میں انہوں نے کبھی چمک نہیں دیکھی تھی آج کر وہ سرمائی کانچ روشن رہنے لگے اور اس کی وجہ بھی وہ چانتے تھے مگر بجبور تھے وہ بھی کچھ بول نہیں سکتے تھے اور وہ زبردستی کر کے کسی ایک کب نقصان نہیں کریں گے اسی دوران آسیہ بھی چائے کی ٹرے ہاتھ میں لیا آگئی پٹچ میں رکھے ایک کب چائے کا فہیم احمل کو تھما دی اگر زرمیل کو اور اب اپنا کب لے کر خود سے ایک سنگل صوفے پر پیٹ کی اوکی ڈیڈی مگر ورکرز اس بات پر بھی ایگری ہو جائیں گے دیکھو زرمیل ہم سے جو ہو سکتا ہم کریں ہم ان میں سے نہیں ہے کہ مزدور محنت کرے اور ہم ان کا معافضہ نہ دیا جائے ہم اس بات پر عمل کرتے کہ مزدور کی محنت کا پسینہ بھی خوشنا ہو اور اس کی اجرتے سے مل جائے ہم بونس کا اعلان اس لئے کریں کہ وہ دل جمعی سے ہماری فیکٹری میں محنت کریں حالانکہ ہم ان کی محنت کی کمائی دگنی دے رہے ہیں پھر بھی وہ کوئی ڈیمانڈ رکھتے ہیں تو یہ نہ جائز ہے مگر ہمیں کوئی اتراز بھی نہیں انہوں نے کرم سپ کرم کافی کا لیا اگر کچھ ماہ بعد ان لوگوں نے کوئی اور ڈیمانڈ رکھتی ہاں اس بارے میں ہم نے پہلے سے سوچا کہ مینیجر ہر ورکر سے سٹام پیپر پر سائن کروالے گا یہی کہ اس ڈیمانڈ کے بعد کوئی بھی ورکر بیجار ڈیمانڈ نہیں کرے گا لیکن اگر پھر بھی کوئی نہیں مانتا تو مجبورا ہمیں سنجید کی اس کے لئے کچھ اور سوچنا پڑے گا اس کا یہی حال نکال ہے کہ اس کا حساب کتاب کر کے فیکٹری سے فارق کر دیا جائے آج سے کتنے گور سے ان دونوں پاپ پیٹے کی باتیں کرتا دیکھ رہی تھی آج کتنے عرصے بعد دونوں یوں ایک ساتھ پیٹے باتیں کر رہے تھے ورنہ بزنس کی مصروفت کے اپنے بزنس میں مگر ریدر فہیم امر اکثر اور بیشتر باہر ہوتے تھے دونوں میں کھنچاؤ یا لوڑ زرمیل کی شادی کے بعد آیا تھا وہ دل دل میں اپنے رب کی شکر ادا کرنے کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جانے کی دعا کر رہی تھی ٹھیک ہے ڈڑی یہاں پر دو تین میٹنگز ہیں ان سفاری کو کر چلا جاؤں گا بیسے آپ کی کپ کی فلائٹ ہے اس نے اپنی چائے ختم کر لی کپ ٹیبل پر رکھ دیا ابھی تو فیلحال میں یہی ہوں کچھ کام کرنے سائیڈ پر جا کر دیکھوں گا جو بریج بنوا رہا ہوں اپنی سیرے نکرانی میں کروانا پڑے گا مجھے وہ ماما مجھے زیارہ دین لگے گی آہ یالے اپنی دھون میں تیز آواز میں بولتی بھی نیچے آ رہی تھی کہ نظرہ چانک جو زرمیل پر پڑی تو خود کو سنبھال نہیں سکی پیر پھسلا کتنی سیڈیوں سے گرتی بھی نیچے آ رہی تھی یالے کتنی آوازیں نکلی نجمہ تیری سے نیچے آئی تھی زرمیل فہیم ایمر آسیہ بھاگے تھے سب سے بڑھ کر ارشت جوافر سے ابھی آیا تھا بریف کیس چھوڑے بھاگتا وہ یالے کی سمتا یالے ارشت نے پوری طرح پہلے زرمیل کا بڑھتا وہ ہاتھ چھڑکا جو یالے کی طرف پڑھا تھا پھر اس کو اپنے بازوں میں اٹھائے باہر کی سمت تیری سے بڑھا اس کے پیچھے سوائے زرمیل کے سب کے کیونکہ آگے پڑھتے زرمیل کے چھوڑے شانے پر آسیہ نے اپنا ہاتھ رکھ کر اسے روک گیا تھا اب بھی نہیں میری جان کتنی آجزیوں تجاہتی اس کے طرز انداز میں کہ نہ چاہتے بھی اسے رکنا پڑا مگر اس کی آنکھوں میں یالے کا خون میں لطپت چہرہ گھوم گیا وہ بہت پوری طرح سیڈیوں سے گیری تھی اس کی پیر میں شاید موچ بھی آگئی تھی اور ٹیلی فون سٹرینڈ کا کورنر اسے لگنے کی ورسے پھٹ گیا تھا سر اس نے غصے سے ٹیلی فون سٹرینڈ کا کورنر کو ایک چھٹکے سے ٹھوکر ماری کہ وہ دور جا کر آواز سنکر جمع لازمی بھاگے چلے تھے بہنکہ ریزر ملکی سرکت اور غصے کو دیکھ کر سہم سے گئے پھینکو اسے باہر آج کے بعد مجھے یہ گھر میں نظر نہیں آنا چاہیے غصے سے گھورتا اپنے بیڈروم میں آئے اس قدر بے بسی تھی کہ وہ جا بھی نہیں سکتا تھا جانے یالے کیسی ہوگی وہ بے ہوش ہوگی تھی ہوش آئی یا نہیں گھر میں ایک حلچہ مچ گئی تھوڑے دیر میں سب ہسپتال میں تھے کافی ٹائم گزر گیا بہت سبر نہیں ہورت اس نے سمرن کو فون کیا سمرن کیسی یالے اسے ہوش آئے کس قدر تڑپ تھی بے بسی تھی اس کے لبولہجے میں کہ وہ اس کے فون کیس پار بھی محسوس کر سکتی تھی ہاں آگے تھوڑے دیر میں بس گھر لا رہے ہم یالے کو شکر ہے اس رب کا اس کی تو جیسے جان میں جانا ہی رکیوی سانسے بہار ہوئی میں آ رہا ہوں جانا آپ نے نہیں آپ مت آئیے گا ابھی ارشد کو لگتا ہے وہ آپ کو دیکھ کر در کے سیڈیو سے گئی ہے پاگر ہو گیا کیا وہ اس کا صحیح معنی میں دماغ گھوم گیا ارشد کی اس فضول سوچ پر میں کچھ نہیں جانتا میں آ رہا ہوں یالے کو دیکھنا چاہتا ہوں ملنا چاہتا ہوں اسے پلیز زرمیر بھائی اور مشکلیں مت کھڑی کریں میں آپ سے کہہ رہی ہوں بس کچھ فورمالٹیز پوری ہو جائے ہم آ رہے ہیں ارشد وہاں چاہتا ہے اسے شک ہو گیا تھا کہ ارشد زرمیر سے بات کر رہی ہے وہ زرمیر بھائی یالے کا پوچھ رہے ہیں کوئی ضرورت نہیں کسی کو یالے کی فکر کرنے کی آج بجیس حالت میں ہے تو تمہارے زرمیر بھائی کی وراز ہے بول دا اس کو کہ میری بہن سے دور ہے بنا انجام کا ذمہ دار ہم خود ہوگا اچھے سہمیوی زرمیر کو گھوٹا با آگے بڑھ گیا زرمیر نے فان کیس پر سب کچھ سن لیا سن لیا اب میں آپ کے آگے ہاتھ چھوڑتی ہوں مت آئیے گا یہاں تمہیں کہا لگتا ہے کہ میں ارشد کی فضول بکواس سے ڈر کر پیچھے ہٹ جاؤں گا اگر میں خاموش ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہرگز نہیں کہ میں کمزور ہوں ارشد کو سیدھے راستے پر لانے کے لئے مجھے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا صرف تمہاری ورہ سے چھوپو بڑھنا سیدھا کر دیں اس کو تو میں کھا دی سمرانو کہنا تیری ورہ تو چھوپا کھا دی انہوں کہندہ ہاں جی بیٹے میں تھوڑا شکر کرلوں پھر آپ سے بات کرتی ہوں پہلے کہندہ سی اپنی امانو کہندہ سی کہ میں تیری ورہ تو نہیں چھڑ دے پیر ارشد انتے ہونے سمرانو کہہ رہا ہے تیری ورہ تو چھڑ دے میرا پیارا بیٹا سمران چلو بیٹا جا رہے ہم ست رابی کے آواز آئی تو اس کی بغیر کچھ کہے اور سنے وائل آف کر دی اور آگے بڑھ گی زرمین بے چین بے قرار سے اپنے بیڈروم میں ٹہلنا تھا بے سب بھی اس انتظار کر رہا تھا مگر بھی وہ سب لوگ یالے کو لے کر نہیں آئے تھے وہ یالے کو جی بھر کر دیکھنا چاہتا تھا اسے مل کر باتیں کرنا چاہتا تھا آخر گر اس کے انتظار ختم ہو وہ لوگ آگے تھے وہ گلاس وال کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا ارشد یالے کو نہائی تا اس کی گاڑی سے نکالا تھا آرفین نے ویلچیئر کھولی اس پر ارشد نے اسے آرام سے پٹھا دیا ویلچیئر پکڑے اندر آر تھا اس نے مگور یالے کا چہرہ دیکھا ان چند گھنٹوں بلکل سرسوں کے پھول کی طرح مانی دو گئی تھی ماتے پر وائٹ پٹی اور پیر میں پلاسٹر بند آوا تھا کدھر ارشد اور آرفین دونے نے مل کر ویلچیئر اٹھائی اور اوپر کے جانب قدم بڑھا دی آسے کتنی ہمت نہیں ہو سکی وہ بول دیں گے یالے کو نیچے ہی رہنے دو انہوں نے دیرے سے اشارے میں فہیم احمد سے اصحار بھی کیا تو وہ صرف دیکھ کر رہے گی صرف ارشد کی وجہ سے کاموشور شاہد یالے کی وجہ سے بھی جتنی تکلیف اس معصوم سے بچی نے اٹھائی تھی وہ نہیں چاہتے تھے کہ مزید یالے کو کوئی دکھ پہنچے اس بات کے لئے نہ تو ارشد راضی ہو کر نہ ہی شاید یالے بیٹی آپ کے لاتے سپوٹ نے ماشاءاللہ سے اس معصوم بچی کو جو دکھتی ہے میں نہیں چاہتا کہ وہ مزید کی تکلیف کا سامنا کرے وہ ان پر ایک تیز نگاہ ڈالتے ہوئے اپنے بیڈروم کی طرف بڑھ گیا آسے نے نانکھوں کی نمی صاف کی تو خیال ذرمیل کی طرف کیا اس کے بیڈروم میں آئی نے دیکھ کر بے قرار سا ذرمیل کسی معصوم بچے کی طرح ان کی طرف دھوڑا ممی یالے کیسی ہے آسے نے بغور اپنے لاتلے بیٹے کا چہرہ دیکھا جو تھوڑ دیر پہلے فہیم ایمر سے بات کرتے وقت اس کے چہرے پر رونک دیکھتی تو بلکل مقفوط تھی وہاں عجیب سا گرب دکھ غم کے سائے مڈلا آ رہے تھے ٹھیک بولتے ہیں بچے کہ سب سے پہلے خود ماں باپ کی نظر لگتی ہے انہوں نے تو اس کا چہرہ اپنے کمزور ہاتھوں ملیا اس کے ماتے پر بوسا دے ان کا بیٹا سزا کارٹ رہا تھا یالے کی جدائی کے گم میں کھول رہا تھا اور یہ سب آرسے سے برداشت نہیں ہو رہا تھا اپنے اکلوتے بیٹے کو اس طرح بکھرا وہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی مگر کرتی بھی تو کیا کرتی کچھ سمجھ میں تو نہیں آ رہا تھا وہ اب ٹھیک ہے اوپر لے گئے ارشد اور آرسے یالے کو ممی میں اوپر جا رہا ہوں وہ جانے لگا کہ آسین اس کی چوڑی کلائی پکڑی نہیں تم اوپر نہیں جاؤ گے مگر کیوں ممی میں یالے کو دیکھنا چاہتا ہوں اس کے ہر ہر عضو میں بے کراری بے چینی آیا تھی اوپر ارشد بھی موجود ہے وہ تمہیں دیکھے گا تو غصہ کرے گا تو کرنے دیں وہ تو ہے اس طدا کا بے وکوف میری جان گھر میں ہنگامہ ہوگا وہ آپ کے ڈیڈی بھی گھر پر ہے اور تم جانتے ہو یالے کے معاملے مرشد کی فیور میں وہ کسی انہونی کے ہو جانے سے ڈر رہی تھی میں کسی سے نہیں ڈرتا میں جار ہوں جو کل ہوگا وہ آز ہی ہو جائے خدا کے لئے زرمین مت کرو اس طرح مرنہ میرا دل پھٹ جائے گا میں مر جاؤں گی اگر آپ تم مجھ سے دور کہوں گے تو وہ روتی ہو اس کے بیٹ پر بیٹ کی زرمین بھی تڑپ کر ان کی طرح بڑھائی نے اس طرح روتت دے کر اس کا دل کون کون ہو گیا ممی اس طرح کیوں بول لیا آپ آپ ہیں تو میں ہوں ورنہ میری اوقات ہی کیا لیکن ممی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں میں یالے کو بہت چاہنے لگا ہوں اس کے بغیر رہنے کا تصور بھی سوہانے روح ہے ممی وہ ان کے گھٹنوں کو پکڑ کر میں جانتی ہو میری جان تم یالے کو بہت چاہتے ہو مگر حالات اس نہج پر ہیں تھوڑا سا صبر کر لو انشاءاللہ فیصلہ تمہارے حق میں ہی ہوگا یالے تم سے ناراض ہے مگر میرا ایمانہ وہ جلد مان جائے گی وہ تمہیں کہیں نہیں چھوڑ کے نہیں جائے گی انہوں نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا پھر وہ کچھ نہیں بولا خاموشی سے آسیا کو دے کر ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا جی تو گائز یہاں پہ ہماری اپیسوڈ اپنے اقتطام کو پہنچی کیسی لگی آپ کو اپیسوڈ اپنی رائے کا ضرور اصحار کیجئے گا اب کمنٹ سیشن کی طرح چلتے ہیں then ہم ویڈیو کو انڈ کریں گے تہا دیل بیوٹیفل اپیسوڈ سائرہ ریاز ویری گوڈ نوول مالک سبب والیکم اسلام اپی ویری ویری انٹرسٹنگ سومی نے اچھا نہیں کیا اس نے اپنے سگا پہ مکسوم کو پٹھا دیا اور اس بیچاری کی بھی چادی ہوئی ہوگی آرفین کی تو تیلی خواہش پوری ہوگی مکسوم کو اپنے بیٹروم میں دیکھ کر لیکن وہ بیچاری کی تھی پریشان تھی وہ بیچاری تا دماغالا پورشن کھار لیا اسے ورہا تو پریشان تھی وہ سومی کا سوچ رہی تھی جو گھر سے بھاگ گئی تھی پھر جب وہ سومی کی ماں کو پاتا چلا تو وہ کیسے اس بیچاری کا بات سنا رہی تھی اپنی بیٹی کے بجائے اس کو مکسوم کا قصور زیادہ لگ رہا تھا بس اپنیاں غلطیاں وال کوئی دیکھے تھا لیکن تب عارفین نے اچھا سپورٹ کیا تھا مکسوم کو پھر ان کی شکل دیکھنے والی تھی باندھی سی ان دی یہ ارشد کی تک اس سے والا بیچاری سمرن کو ڈانٹ رہا تھا اور اوپر سے جزر میل اس بیچاری کو یہ کہہ کر کے وہ نہیں آرہا تھا پہنچ گیا عارفین کے سیسپشن پر بس ہوتا ہے اتفاقہ پہنچ گیا سی لہنے کی پتہ سی کہ سمرن نے پچھے مادرہ کیا تب اوپر سے وہ ارشد بھی آگیا لیکن اسے سب کے سامنے پچھاری سمرن پر غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا وانی اور افریدی کی سٹوری بہت انٹرسٹنگ عارفین اور مکسوم میرا فیوریٹ کا اپن اچھا آپ کا عارفین اور مکسوم ہے میں ویسے حالے فیصلہ نہیں کیتا کہ میرا فیوریٹ کپل کون سا ہے ابھی تو ایک دو کپل اور بھی آنے ہیں تو پھر میں آپ کو آگے جا کے اپنا فیصلہ بتاؤں گی لیکن وانی اور افریدی کا کپل بھی اچھا ہے باقی ابھی بہت انٹرسٹنگ تھی اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں آمین جی دعاوں میں یاد رکھیں تامیر خان والیکم اسلام ریجہ بھی کیسے ہو الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں ناول کا پارٹو بہت انٹرسٹنگ تھا بہت مزا ہے ان کا مکسوم اور افریدن کا کپل بہت اچھا ہے وانی اور فریدی بھی اچھے ہیں بہت اچھے ہیں ارشد کا صرف غصہ کرنا ہے کہ تاںٹا تھا سمرن کو ابھی ناول میں دم ہے ناول واقعی کمال ہے بتا رہی ہوں میرا فیورٹ ہے مرے دونے اپیسوڈ انٹرسٹنگ لگی اپیسوڈ بہت ایزا بڑاست تھا آؤٹسٹنگ اللہ بلیس یو سسٹر آمین تینک یو اللہ حافظ ریان ریان والیکم اسلام نائس ناول آپ نے کہا تھا کہ آپ دن میں دو اپیسوڈ بھی اپلوڈ کر سکتی ہیں سو پلیز آپ اس پر گور کریں میں گور تو تب کروں میں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ میں گور تب کر سکتی ہوں جیدر ریسپونس اچھا ہے گا تو آپ لوگ کھول کے دیکھ لیں فرسٹ اور سیکنڈ اپیسوڈ پر ویوز کتنے ہیں اگر تو میرا ڈیمانڈ پوری کریں ہزار ڈیر ہزار ایک دن میں چوبیس گھنڈہ میں ویوز آئیں ہزار ڈیر ہزار لوگ سنیں تو میں دو دو کسے دینے کو تیار ہوں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے جب نیسا گوڈ روبی شیخ نائس نوول سائم وحید سائم وحید دورے سمن کا سن رہے ہیں نائس نوول ہزار ڈیر ہزار اب یہ انگلیس کی ہے ہاں جی پیٹھے زینب بابر نائس نوول جی تو گائز یہاں پہ کمنٹ سیشن اپنے اختتام کو پہنچا کہ سا لے اگر آپ کو نوول اپنی رائے کے زور ڈیر ہزار کی جگہ پہ دو منٹ رائے گیا آخری تو میرے بچے کے ساتھ بات کر لے ہاں جی کر لو بات کرو کیسے بولا تو سائی ایدھر نہیں یا اینپی لکھو کان میں جب آپ بھی کرو بات اسلام کار آگے بھی بولو کیسے ہو آپ سب جیسے آپ بولتے ہیں تو ایسے بولو پوچھو آپ کیسے ہو اپنا انٹردیکشن کرو آپ کون بتاؤ آپ کو نہیں آپ آپ بتاؤ نا آپ ہورب ہو یہ بتاؤ کہ میں ہورب ہو اپنا انٹر کرو میں ہورب اور آج میں بہت سائزن مار رہا ہوں میرا بیٹا بمار رہا ہے اس لئے آج میرے گلے میں بھی درد ہے میرے بیٹے کے گلے میں بھی درد ہے اور آج میں بیٹے بھی اس لئے میں آپ سائی سے بات کر پا رہا اس لئے میرا بیٹا کہہ رہا ہے میں نے اُلٹی بھی کیا تو میں سائی سے بات نہیں کر پا رہا چلو کوئی نہیں آپ ان کو بول دو مجھے دعاوں میں یاد رکھو ان کو بولو مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ پاک مجھے سائی کر دے اوکی آپ بولو ان کو کائز کو بول دو کیا کہ میرے لئے دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے سائی کر دے میرے دعا کر دے بابا مجھے سائی کر دے چلو ٹھیک اب ہمیں اجارت دے ہم کل ملیں گے ہاں جی کل ملیں گے ہمیں اجارت دے ہم جا رہے ہیں اب سونے ہاں جی ملیں گے گوڈ موننگ گوڈ نائٹ گوڈ نائٹ اوکی گایز اللہ حفیز اللہ حفیز بول دو اللہ حفیز گوڈ نائٹ موہ چلو اللہ حفیز کلیس کھلا آپ نے کھلا